دیکھئے بیاغ سبق بھائی گزشتہ سبق میں بحث چل رہی تھی کہ صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو اززاریبوکہ ہے الفلام کے ساتھ اززاریبوکہ یہ محمول ہے زاریبوکہ پر اززاریبوکہ عام نحوی علماء تو فرماتے ہیں یہ آپس میں مضاف اور مضاف علے نہیں ہیں اززاریب اس میں فاعل ہے اور کاف ضمیر مفعول ہے اور یہ منصوب المحل ہے یہاں کوئی اضافت نہیں لیکن امام سیبووے اور ان کے متبعین جو نحوی حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اززاریبوکہ اس کے اندر بھی اضافت ہے اززاریب مضاف ہے اور کاف ضمیر مضافون علے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور اززاریبوکہ کے اندر کوئی تخفیف نہیں آئی کیونکہ اززاریب سے تنوین الفلام کی وجہ سے اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے تو اضافت نے کسی قسم کی تخفیف کا فائدہ نہیں دیا لہذا اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ اس کو محمول کرتے ہیں زاریبوکہ پر اور زاریبوکہ اس کے اندر اسم فائل کے ساتھ ضمیر متصل آ رہی ہے مفعول بھی کی اور نحوی حضرات جو ہیں جب اسم فائل اور اسم مفعول کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل آ جائے تو وہاں پر وہ اضافت کو لازم قرار دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ سے کوئی تخفیف آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو زاریبوکہ اسم فائل تھا اور اس کے ساتھ کاف ضمیر جو ہے مفعول کیا کر جڑی ابھی اضافت نہیں کی پہلے ہی تنوین گر گئی زمیر متصل کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد اضافت کر دی گئی تو یہاں بھی اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں آئی تو امام سیبوے وغیرہ فرماتے ہیں جیسے زاریبوکہ کے اندر کوئی تخفیف نہیں آئی پھر بھی اضافت لفظی جائز ہے وہاں پر تو از زاریبوکہ یہ بھی بالکل اسی جیسا ہے یعنی دونوں ایک جیسے ہیں دونوں میں مضاف جو ہے وہ اس میں فاعل ہے اور مضافلے جو ہے وہ زمیر متصل ہے اور دونوں کے اندر تنوین اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے زاریبوکہ اس کے اندر تنوین گری ہے اضافت سے پہلے ہی زمیر متصل کی وجہ سے اور از زاریبوکہ کے اندر تنوین اضافت سے پہلے ہی گری ہے الفلام کی وجہ سے تو دونوں بالکل ایک جیسے ہیں چنانچہ جب زاریبوکہ جائز ہے تو اسی پر حمل کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں الزارب کا بھی جائز ہے اور یہ اضافت لفظی ہے اور پھر صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ زارب کا اس کے اندر تنمین اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے ضمیر متصل ہونے کی وجہ سے اس لیے کیونکہ ضمیر متصل کے ہوتے ہوئے تنمین کا یہاں تصور نہیں کیا جا سکتا مثلا یہاں تنمین بھی لے آئیں اور ضمیر متصل بھی ہو اور یوں ہو کلام زاربن کا تو ضمیر متصل بھی ہو اور تنمین بھی ہو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہیں ہم نے کلام عرب میں ایسا دیکھا ہے اور نہ سنا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تنمین ہے تو ضمیر متصل نہیں آ سکتی اور جب ضمیر متصل ہو تو تنمین نہیں آ سکتی کیونکہ ضمیر متصل نے ساتھ جڑنا ہے اگر وہ نہیں جڑے گی پھر تو وہ متصل نہ رہے گی بلکہ کیا بن جائے گی منفصل بن جائے گی تو لہٰذا ضمیر متصل کے ہوتے ہوئے تنمین نہیں آ سکتی تو جیسے ہی ضمیر متصلہ تنمین گر گئی ابھی اضافت بھی نہیں کی تو دیکھو تنمین اضافت سے پہلے ہی گر گئی اور پھر اضافت کر دی گئی ہاں پھر اس پر گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ ہاں کوئی معترض یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ زاری بکا کے اندر اضافت سے پہلے بھی تنمین نہیں تھی تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھئی اضافت سے پہلے تنمین کا یہاں تصور کیا جا سکتا ہے بائی طور کہ آپ یوں کہیں کہ زاری بکا اس کی اصل زاری بن ایاکا ہے یعنی ضمیر منفصل تھی اصل میں یہاں پر اب یہاں دیکھو تنمین بھی ہے اور ضمیر منفصل بھی ہے اور ضمیر منفصل کے ساتھ تو تنمین آ سکتی ہے کیونکہ وہ لفظ کے ساتھ جڑتی نہیں ہے الگ رہتی ہے تو زاری بن ایاکا بات سمجھ میں آگئی انہوں نے کیا کہا تھا کہ زاری بکا کے اندر تنمین اضافت سے پہلے ہی گر گئی کوئی معترض کہہ سکتا ہے کہ زاری بکا کی اصل زاری بن ایاکا تھی لہٰذا اس پہلے تنمین موجود تھی اور پھر جب اضافت کی تو تنمین گر گئی تو یوں بھی تو کہہ سکتا ہے کوئی معترض یہ اعتراض کر سکتا ہے اور پھر میں نے یہاں آپ کو یہ بتلایا تھا کہ زاری بن ایاکا اب ہم اضافت کرنے لگے ہیں کیا کرنے لگے ہیں اضافت سے پہلے دیکھو تنمین موجود ہے پھر جب ہم اضافت کریں گے تو تنمین گر جائے گی اور پھر میں نے تفصیل بتلائی تھی کہ دیکھو ضمیریں پانچ قسم پر ہیں پہلے ابتدائی طور پر تین قسمیں ہیں یا ضمیر مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی پھر یہ جو مرفوع ہے یہ دو قسم پر ہے متصل بھی ہو سکتی ہے اور منفصل بھی اسی طرح منصوب بھی دو قسم پر ہے منفصل بھی ہو سکتی ہے اور متصل بھی ہو سکتی ہے جبکہ مجرور صرف متصل ہے مجرور منفصل ضمیر ہے ہی نہیں تو کل گویا پانچ قسم کی ضمیریں ہو گئیں مرفوع متصل اور مرفوع منفصل اور منصوب متصل اور منصوب منفصل اور مجرور صرف متصل ہی ہے اور ہر ایک کی چودہ چودہ صورتیں ہیں کیونکہ کیونکہ جیسے آپ نے پڑھا ہے تو دیکھو یہ چودہ صورتیں بنتی ہیں چھے ضمیریں کس کی غائب کی جس میں سے تین مذکر کی ہیں اور تین مؤنس کی پھر چھے ضمیریں مخاطب کی ہیں تین مذکر کی اور تین مؤنس کی اور متقلم کی دو ضمیریں ہیں تو کل چودہ ہیں تو یہ پانچوں کے اندر یہ چودہ صورتیں آئیں گی تو چودہ پنجے ستر تو یہ ستر ضمیریں ہیں کل بھئی کل کیا ہیں ستر ضمیریں مرفوع متصل کی مثال میں نے ذکر کی تھی جیسے یہ ضرابتو یہ ضرابتو کے اندر تازمیر کس کی ہے متقلم کی ہے اور یہ مرفوع ہے مرفوع کیوں کیونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع تو دیکھو یہ مرفوع ہے اور متصل ہے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور مرفوع منفصل جیسے آنا جب رفع والا مقام ہو اور ضمیر متقلم میں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور منفصل لانا چاہتے ہیں تو آنا لے کر آئیں گے اور اگر نصب والا مقام ہو تو پھر یہ آنا نہیں لائیں گے کیونکہ یہ تو مرفوع ہے تو پھر وہاں پر اگر آپ نصب والا مقام ہے اور ضمیریں متصل لانا چاہتے ہیں متقلم کی تو پھر وہاں یا لے کر آئیں گے کیا لے کر آئیں گے جیسے ضرابہ نہیں اس نے میری پٹائی کی تو یہ یا ضمیر مفعول کی ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے اور اگر آپ منصوب منفصل لانا چاہتے ہیں تو وہ ایعا ہے ایعا ایعانا ایاکا ایاکما ایاکم آپ نے ضمیریں پڑی ہیں تو یہ جو ایعا ہے یہ ضمیر منصوب ہے تو جہاں نصب والا مقام ہو اور آپ متقلم کی ضمیریں منفصل لانا چاہیں تو پھر ایعا لائیں گے اور اس کے بعد جو مجرور ہے وہ صرف متصل ہوتی ہے جیسے کتابی یہ یا ضمیر کیا ہے مضافلے ہے اور مضافلے کیا ہوتا ہے مجرور اور یہ متصل ہے یا اسی طرح علیہ علا کے ساتھ یا ضمیر آ گئی اور علا کیا ہے حرف جر یہ جر دیتا ہے تو یہ جو یا ضمیر ساتھ جڑ گئی اور پھر یا قیام ادغام ہو گیا تو یہ جو یا ضمیر ساتھ آ کر جڑی یہ کونسی ہے مجرور متصل مجرور دو ہی ہے نا ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور ایک جو مضافلے ہو تو علیہ یہ ضمیر مجرور متصل ہے اور اس پر حرف جر داخل ہے اور کتابی یا غلامی یہ کیا ہے یہ ضمیرے یہ بھی ضمیر مجرور متصل ہے اور یہ مضافلے ہے بات سمجھ میں آ گئی تو اصل میں تھا زاربن ایعا کا اب اضافت کا ارادہ کیا گیا جب اضافت کا ارادہ کیا گیا تو اب ایعا کا ضمیر ہے یہ تو منصوب ہے اس کو بدلنا پڑے گا کس سے مجرور سے کیونکہ مضافلے کیا ہوتا ہے مجرور اور مجرور تو صرف کون سی ہے متصل ہے منفصل ہے ہی نہیں تو جب وہ منتصل اضافت کرتے ہوئے لا رہے ہیں تو وہ ساتھ جڑے گی اضافت ہوگی اور تنوین بھی زاربن سے گر جائے گی تو دیکھو اضافت کی وجہ سے زارب سے تنوین گر گئی اور ایعا کا کس سے بدل گئی کاف سے بدل گئی منفصل یعنی متصل سے بدل گئی تو دونوں میں تخفیف آ گئی مضاف میں بھی تخفیف آئی اس سے تنوین گر گئی اور مضافلے میں بھی تخفیف آئی کہ وہ منفصل سے بدل گیا ضمیر متصل کی طرف بات سمجھ میں آ گئی اور پھر اس کے بعد یہ کوئی معترض اعتراض کر رہا ہے کہ بھئی زارب کا کی اصل زاربن ایعا کا بھی تو ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بعد حمل کیا گیا از زارب کا کا کس پر اس زارب کا پر یہ زارب کا جس کی اصل کیا تھی زاربن ایعا کا تھی اس پر حمل کیا گیا از زارب کا کا اور دونوں میں اشتراک ہے کس چیز میں کہ دونوں میں مضاف اس میں فاعل ہے از زارب کا میں بھی اور زارب کا میں بھی اور دونوں میں مضافلے جو ہے وہ ضمیر متصل ہے اور حضف تنوین کا اعتبار نہیں کیا گیا اس لیے کیونکہ حضف تنوین زارب کا میں اضافت کی وجہ سے ہوئی ہے اور از زارب کا میں حضف تنوین اضافت سے بہلے ہوئی ہے بات سمجھ میں آگئے اس کے بعد پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو مصنف کا قول آیا تھا ماتن کا وَزَعُفَ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ اور اسی طرح جو ماتن کا قول آیا تھا اَزَّارِبُ الرَّجُلِي اور اَزَّارِبُ کا ان سب کو ہم نے ان کی نظیروں پر محمول کرتے ہوئے جواب بنایا تھا امام فرہ کے استدلال کا کس کی طرف سے صاحب کافیہ کی طرف سے کہ گویا صاحب کافیہ یہاں امام فرہ کے جو استدلال ہیں ان کے جواب دے رہے ہیں وَزَعُفَ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ اس کے ذریعے بھی جواب دیا اور اَزَّارِبُ الرَّجُلِي اور اَزَّارِبُ کا اس کے ذریعے بھی صاحب کافیہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں جواب دینا چاہ رہے ہیں امام فرہ کے استدلال کا اور آپ چاہیں تو ان کو الگ الگ مسئلے بھی بنا سکتے ہیں جو ماہ قبل میں الزاربو زیدین آیا تھا اس کی مناسبت سے صاحبِ کافیہ نے تین الگ مسئلے ذکر کیے آپ چاہیں تو ان کو الگ مسئلے بنا دیں اس طرح کہ صاحبِ کافیہ نے جب ذکر آ گیا کہ الزاربو کا یہ جائز نہیں کیونکہ اس کے اندر اضافتِ لفظی ہو رہی ہے اضافتِ لفظی ہو رہی ہے تو پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ دیکھو عاشا شاعر کا شعر ہے اور اس میں وہ کہتا ہے الواہب المئت الحجانی و عبدیہا تو اس کے اندر اس نے عبدیہا کا عطف کیا ہے المئت الحجان پر اور المئت الحجان کو ہٹائیں اور اس کی جگہ عبدیہا رکھتے ہیں تو عبارت گویا کیا بن گئی الواہبو عبدیہا یہ تو بالکل اضاربو زیدین جیسی صورت بن گئی تو جیسے اضاربو زیدین ممتنے تھا اس کو بھی کیا ہونا چاہیے ممتنے ہونا چاہیے تو صاحبِ کافیہ فرما رہے ہیں کہ اس قسم کی ترکیب ضعیف ہے اس کو ضعیف کہا ممتنے نہیں کہا کیونکہ یہ صورت معطوف میں بن رہی ہے اس قسم کی ترکیب کیا ہے ضعیف ہے کس قسم کی ترکیب جس میں پھر اب ترکیب پر نظر رکھنا الواہب المئت الحجانی و عبدیہا یہ عبدیہا کا عطف کس پر ہے المئت الحجان پر تو صاحبِ کافیہ بتلانا یہ چاہتے ہیں جب آپ عطف کریں غیر معرف باللام کس پر معرف باللام پر اور وہ معرف باللام ایسا ہو کہ اس کی طرف ایک ایسی صفت مضاف ہو رہی ہے وہ صفت بھی کیا ہے معرف باللام ہے تو یہ عطف ضعیف ہے کیونکہ اس میں کس جیسی صورت بنے گی ازاربو زیدین جیسی صورت بنے گی بات سمجھ میں آگئی اور اس کے بعد پھر صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ بھئی جیسے ازاربو زیدین جائز نہیں اسی طرح ازاربو الرجولی یہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے ذابطے کے مطابق قیاس کے مطابق لیکن یہ جائز ہے الحسن الوجہی کی مختار صورت پر حمل کرتے ہوئے اور پھر آگے ایک اور مسئلہ ذکر فرمایا کہ جیسے ازاربو زیدین نہیں جائز اسی طرح ازاربو کا اس کو بھی بعض نحوی حضرات نے مضاف مضافلے قرار دیا ہے یہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ نحوی حضرات اس کو کس پر محمول کرتے ہیں ذاربو کا پر محمول کرتے ہیں تو آپ ان تینوں کو چاہیں تو الگ الگ مسئلے بھی بنا سکتے ہیں اور جب آپ الگ مسئلے بنائیں گے تو پھر بھی زمناً امام فرہ کے استدلال کا جواب ہو جائے گا کہ امام فرہ ان میں سے کسی سے استدلال نہیں کر سکتے کیونکہ ان سب کے اندر ہم نے ذکر کر دیا کہ ایک صورت میں تو ترکیب ضعیف ہے اور باقی دو صورتوں میں وہ اپنی نظیروں پر محمول ہونے کی وجہ سے جائز ہیں ورنہ وہ ویسے جائز نہ ہوتے جبکہ ازاربو زیدین اس کی نظیروں جیسا نہیں لہذا اس کو محمول نہیں کر سکتے تو زمناً امام فرہ پر بھی رد ہو گیا لیکن الگ الگ مسئلے بھی آپ بنا سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَلَا يُضَافُ مَوْصُوفٌ إِلَا صِفَتِهِ مَعَبَقَاءِ الْمَعْنَ الْمُفَادِ بھی ترکیب الوصفی بھی حالی ہی بھئیوں کریں پہلے صرف مطن مطن پر ذرا نظر رکھیں کہتے ہیں وَلَا يُضَافُ مَوْصُوفٌ إِلَا صِفَتِهِ وَلَا صِفَتٌ إِلَا مَوْصُوفِهَا وَمِّثْلُ مَسْجِدُ الْجَامِعِ وَجَانِبُ الْغَرْبِي وَصَلَاةُ الْأُولَى وَبَقْلَةُ الْحَمْقَاءِ مُتَأَوَّلٌ وَمِّثْلُ جَرْدُ قَطِیفَتٍ وَأَخْلَاقُ سِيَابٍ مُتَأَوَّلٌ مطن مل گیا سارا بھئی پھر دیکھ لیں ایک دفعہ مطن ذرا دور دور ہے ایک دو صفوں میں آ رہا ہے وَلَا يُضَافُ مَوْصُوفٌ إِلَا صِفَتِهِ وَلَا صِفَتٌ إِلَا مَوْصُوفِهَا وَمِثْلُ مَسْجِدُ الْجَامِعِ وَجَانِبُ الْغَرْبِي وَصَلَاةُ الْأُولَى وَبَقْلَةُ الْحَمْقَاءِ مُتَأَوَّلٌ وَمِثْلُ جَرْدُ قَطِیفَتٍ وَأَخْلَاقُ سِيَابٍ مُتَأَوَّلٌ مل گئی بارت ساری آپ دیکھو پہلے ذرا یہ مطن سمجھ لو صاحبِ کافیہ آپ کو بتلائیں گے وَلَا يُضَافُ مَوْصُوفٌ إِلَا صِفَتِهِ کہ موصوف کی اپنی صفت کی طرف اضافت نہیں کی جاتی ایک ہوتا ہے موصوف آگے اس کی آ رہی ہے صفت آپ موصوف کی اضافت کرنا چاہتے ہیں صفت کی طرف کہتے ہیں موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں کی جا سکتی یہ جائز نہیں ہے وَلَا صِفَتٌ إِلَا مَوْصُوفِهَا اور نہ ہی صفت کی اضافت موصوف کی طرف کی جا سکتی ہے بھئی دیکھو پہلا ذابطہ یہ ہے ایک آیا موصوف ایک ہے صفت موصوف پہلے ہے صفت بعد میں ہے اب آپ اس موصوف صفت والی ترکیب میں رد و بدل کرتے ہیں اور موصوف کی صفت کی طرف اضافت کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے آیا موصوف بعد میں آئی صفت اب آپ اس صفت کی اضافت کرنا چاہتے ہیں کس کی طرف موصوف کی طرف تو آپ صفت کو اٹھا کر شروع میں لے آتے ہیں اور پھر اس صفت کی اضافت کر دیتے ہیں موصوف کی طرف کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا يُضَافُ مَوصُوفٌ إِلَا صِفَتِهِ نہ تو موصوف کی اضافت کی جاتی ہے صفت کی طرف وَلَا صِفَتٌ اِلَا مَوْصُوفِهَا اور نہ صفت کی اضافت کی جاتی ہے اپنے موصوف کی طرف جبکہ کوفہ والے نحوی فرماتے ہیں توجہ سے کوفہ والے نحوی فرماتے ہیں کہ موصوف کی اضافت اپنی صفت کی طرف بھی جائز ہے اور صفت کی اضافت بھی اپنے موصوف کی طرف جائز ہے موصوف کی اضافت صفت کی طرف اور صفت کی اضافت موصوف کی طرف یہ بھی جائز ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عربوں سے سنا ہے المسجد موصوف اور الجامع اس کی صفت المسجد الجامع وہ مسجد جو جمع کرنے والی ہے یعنی جس میں لوگ سارے جمع ہوتے ہیں جیسے جمع کی نماز وغیرہ اس میں ادا کی جاتی ہے یعنی کہ جو بڑی مسجد ہے کیا ہے بڑی مسجد ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کرنے والی ہے اس میں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ المسجد موصوف ہے معرف باللام ہے اور الجامع یہ بھی معرف باللام ہے یہ اس کی صفت ہے لیکن ہم نے عربوں سے سنا ہے وہ اس کے اندر المسجد جو ہے موصوف جو ہے اس کی صفت کی طرف اضافت کر دیتے ہیں کیسے المسجد سے الافلام ہٹا دیا تو یہ نکرہ بن گیا اور پھر اس کی اضافت کر دی الجامع کی طرف تو وہ المسجد الجامع میں الافلام کے بغیر یوں کہتے ہیں پہلے کیا تھا المسجد الجامع جو موصوف کا عراب وہی صفت کا عراب لیکن اب دیکھو اضافت کریں گے الافلام شروع سے مضاف سے ختم کریں گے مسجد الجامع ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ المسجد الجامع کے اندر کیا کہہ دیتے ہیں مسجد الجامع جب مسجد الجامع کہا تو یہ آپ اس میں مضافلے ہو گئے اور اسی طرح ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ صفت کی اضافت بھی موصوف کی طرف کر دیتے ہیں جیسے جیسے سیابن اخلاقن سیاب جمع ہے سوب کی کپڑے اور اخلاق جمع ہے خلق کی یاد رکھو ایک ہے خلق خلق لام ساکین ہے خلق بمعنے مخلوق کے ہے اور اگر لام پر آپ فتحہ پڑھیں خلق تو خلق کا معنی ہے پرانا خلق کا کیا معنی ہے؟ پرانا تو اس خلق کی جمع آتی ہے اخلاق تو سیابن موصوف ہے اور اخلاقن اس کی صفت ہے سیابن اخلاقن ایسے کپڑے جو پرانے ہیں سیابن اخلاقن سیابن موصوف اخلاقن اس کی صفت تو یہ آپ اس میں موصوف صفت ہیں لیکن ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ یہ اخلاق کی اضافت کر دیتے ہیں سیاب کی طرف یعنی اخلاق کو اٹھا کر شروع میں لے آئے کہاں لے آئے کیونکہ مضاف بنانا ہے ہم نے اور مضاف پہلے آتا ہے اور مضافل ہے بعد میں تو صفت کو موصوف پر مقدم کر دیتے ہیں اور اضافت کر دیتے ہیں اور پھر یوں پڑھتے ہیں اخلاق سیابن اصل میں تو کیا تھا سیابن اخلاقن سیاب موصوف اخلاق اس کے صفت پھر اس صفت کو موصوف پر مقدم کر کے موصوف کی طرف اس کے اضافت کر دی تو اخلاق سیابن کہتے ہیں اور معنی دونوں میں ایک ہی رہتا ہے یعنی اضافت سے جو پہلے معنی تھا یعنی اخلاقن سیابن کیا معنی تھا پرانے کپڑے اور اخلاق سیابن کے اندر بھی وہی معنی ہے پرانے کپڑے توجہ ہے صاحب کافیہ نے تو کیا بتلایا کہ نہ موصوف کی اضافت جائز ہے صفت کی طرف اور نہ صفت کی اضافت جائز ہے موصوف کی طرف لیکن کوفہ والے نحوی کہتے ہیں کہ صفت کی اضافت بھی موصوف کی طرف جائز اور موصوف کی اضافت بھی صفت کی طرف جائز ہم نے عربوں سے سنا ہے پہلا ذابتہ آپ نے کیا بتایا کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں جائز المسجد الجامعو یہ مسجد موصوف ہے اور الجامعو اس کی صفت لیکن ہم عربوں سے سنتے ہیں وہ اضافت کر دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں مسجد الجامع اور معنی وہی رہتا ہے المسجد الجامع کا کیا معنی وہ مسجد جو جمع کرنے والی ہے اور مسجد الجامع اضافت کے بعد بھی وہی معنی ہے وہ مسجد جو جمع کرنے والی ہے اضافت کے بعد بھی وہی معنی ہے دیکھو معنی نہیں بدلے گا تو موصوف کی اضافت کس کی طرف کر رہے ہیں صفت کی طرف اور نیز دوسرا ذابطہ آپ نے کیا بتایا کہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف نہیں جائز ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دیتے ہیں جیسے سیابن اخلاقن یہ موصوف صفت ہیں لیکن پھر اخلاق کو اٹھا کر موصوف پر مقدم کر دیا اور اضافت کر دی تو اخلاق سیابن ہو گیا اور معنی وہی ہے جو پہلے تھا بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور نیز وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اضافت معنوی ہے آپ نے پڑا ہے اضافت دو قسم کی ہے ایک اضافت لفظی ایک اضافت معنوی اضافت لفظی جس میں سیغہ صفت کا ہوتا ہے اور مضاف ہوتا ہے اپنے معمول کی طرف اور یہ جو اضافت لفظی ہے یہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے یہ تعریف یا تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی جبکہ دوسری اضافت معنوی ہے اضافت معنوی کے اندر تخفیف بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعریف یا تخصیص بھی آ جاتی ہے تعریف یا اور وہی چونکہ مقصود ہوتا ہے لہذا اسی کو زیادہ تر ذکر کرتے ہیں کہ اضافت معنوی تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اگرچہ وہاں تخفیف بھی آتی ہے اور یہاں بھی یہ جو اضافت کی گئی کہتے ہیں یہ اضافت معنوی ہے اور اضافت معنوی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخفیف کا بھی اور تعریف یا تخصیص کا بھی اور یہاں پر یہ دونوں فائدے موجود ہیں دیکھو مسجد الجامعی دیکھو مسجد سے کیا گر گئی تنوین گر گئی جب علی فلام نہیں ہے تو اس پر کیا نہیں تھی تنوین لیکن اضافت کی وجہ سے وہ تنوین گر گئی تو تخفیف بھی آ گئی اور نیس تعریف بھی آ گئی کیونکہ مسجد ہے نکرہ اور الجامع کیا ہے معرفہ اور نکرہ کی اضافت جب معرفہ کی طرف کرو تو وہ نکرہ کیا بن جاتا ہے وہ مضاف بھی معرفہ بن جاتا ہے جیسے غلام زیدین غلام تو نکرہ ہے لیکن زید معرفہ کی طرف اضافت کی تو غلام بھی کیا بن گیا معرفہ اور متعین ہو گیا تو یہاں پر بھی مسجد الجامع مسجد کی جب اضافت کی تو مسجد سے تنوین گر گئی تخفیف آگئی اور نیز مسجد نے الجامعہ سے تعریف بھی اخص کر لی تو تعریف بھی آگئی اور تخفیف بھی آگئی بات سمجھ میں آگئی اسی طرح جو دوسری مثال ذکر کی سیابن اخلاقن سیاب موصوف تھا اخلاقن اس کے صفت پھر اس صفت کو مقدم کر کے اس کی اضافت کر دی موصوف کی طرح تو کیا بن گیا اخلاق سیابن تو دیکھو اخلاق سے تنمین گر گئی تو تخفیف آگئی اور نیز اخلاق بھی نکیرا اور سیاب بھی نکیرا اور نکیرا کی نکیرا کی طرف اضافت ہو تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے تو یہاں بھی تخصیص آگئی کہ اخلاق اخلاق کا کیا معنی پرانا پرانی کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی پرانی کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی لیکن جب سیاب کی طرف اضافت کر دی تو اب پتا چلا کہ اس اخلاق سے ہر چیز مراد نہیں بلکہ پرانے کپڑے مراد ہیں جیسے دیکھو غلام رجلین غلام دنیا کے ہر غلام پر صادق آتا ہے چاہے مرد کا غلام ہو چاہے عورت کا لیکن آپ اس کی نکیرا کی طرف اضافت کر دیں غلام رجلین مرد کا غلام اب یہ صرف مردوں کے غلام پر صادق آئے گا عورتوں کے غلام پر نہیں تو دیکھو تخصیص آگئی تو یہاں پر بھی اخلاق سیابین اخلاق اکیلہ لے آئیں تو یہ ہر پرانی چیز پر آپ بول سکتے ہیں چاہے کپڑے ہو یا کپڑوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہو لیکن جب سیاب کی طرف اضافت کر دیں اخلاق سیابین اب صرف یہ پرانے کپڑوں پر بولا جائے گا اور پرانی چیزوں پر نہیں بولا جائے گا تو دیکھو تخصیص آگئی تو تخفیف بھی آگئی اخلاق سے تنمین گر گئی اور نیز تخصیص بھی آگئی اور اضافت معنویہ بھی تخفیف کے ساتھ یا تعریف کا فائدہ دیتی ہے یا تخصیص کا دونوں میں سے ایک فائدہ دیتی ہے معرفہ کی طرف اضافت ہو تو تعریف کا فائدہ دے گی نکرہ کی طرف اضافت ہو تو تخصیص کا فائدہ دے گی تو یہاں مسجد الجامع اس کے اندر تعریف آگئی اور اخلاق سیابین اس کے اندر تخصیص آگئی اور دونوں کے اندر تخفیف بھی آگئی کہ تنمین گر گئے مضاف سے بات سمجھ میں آگئی ہے کس کا مذہب بیان ہو رہا ہے کوفہ والوں کا اور معنی کہتے ہیں وہی رہے گا جو موصوف صفت والا تھا جو معنی سیابن اخلاقن کا تھا پرانے کپڑے اخلاق سیابین کا بھی وہی معنی پرانے کپڑے اور جو معنی المسجد الجامع وہ مسجد جو جمع کرنے والی ہے تو مسجد الجامع اضافت کی صورت میں بھی وہی معنی ہے وہ مسجد جو جمع کرنے والی ہے اب پھر کتاب پر دیکھئے تو صاحبِ کافیہ نے دو ذابطے ذکر فرمائے پہلا ذابطہ کیا وَلَا يُضَافُ مُوصوفٌ إِلَى صِفَتِهِ کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں کی جا سکتی وَلَا صِفَتٌ إِلَى مُوصوفِهَا اور نہ صفت کی اضافت کی جا سکتی ہے موصوف کی طرف لیکن صاحبِ کافیہ پر اعتراض ہوتا ہے کیا اعتراض ہوتا ہے دیکھو آگے کہتے ہیں وَمِسْلُ مَسْجِدُ الْجَامِعِ کہ اس کے اندر تو دیکھو موصوف کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف صفت کی طرف دیکھو مسجد پر الیفلام نہیں ہے الیفلام ہوتا تو موصوف صفت ہوتے کیونکہ موصوف صفت میں تعریف و تنکیر میں مطابقت ضروری ہے موصوف معارفہ ہو تو صفت بھی معارفہ اور موصوف نکیرہ ہو تو صفت بھی نکیرہ لیکن یہاں پر دیکھو مسجد الجامع مسجد پر الیفلام نہیں ہے تو دیکھو عرب سے ہم نے سنا ہے مسجد الجامع وہ کہتے ہیں تو اس سے تو معلوم ہوا کہ کوفہ والوں کا مذہب صحیح ہے کہ موصوف کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف صفت کی طرف اسی طرح عرب کہتے ہیں آگے دیکھیں وَجَانِبُ الْغَرْبِي یعنی مغربی جانب مغربی جانب تو اس میں کے اندر بھی اصل میں ہے الْجَانِبُ الْغَرْبِيُ الْجَانِبُ موصوف ہے اور غربی کیا ہے اس کی صفت ہے لیکن پھر جانب کی اضافت کر دی گئی الْغربی کی طرف جانب سے الْفلام ہٹا دیا اور اضافت کر دی تو کیا بن گیا جانبُ الْغَرْبِي تو اس میں دیکھو موصوف کی اضافت ہو رہی ہے صفت کی طرف یہ بھی ہم نے عربوں سے سنا ہے وَصَلَاتُ الْأُولَى اصل میں تھا الصَّلَاتُ الْأُولَى الصَّلَاتِ الْفلام کے ساتھ تھا یہ تھا موصوف اور الْأُولَى اس کی صفت ہے صلاة مؤنس ہے اس کے ساتھ بولتا ہے تو الْأُولَى اس کی صفت بھی کیا لائی گئی مؤنس لائی گئی تو یہ موصوف صفت ہیں لیکن ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ اس کے اندر صلاة الْأُولَى بھی کہتے ہیں صلاة سے الْفلام ختم کر کے الْأُولَى کی طرف اس کی اضافت کر دیتے ہیں صلاة الْأُولَى یعنی پہلی نماز کیا معنی؟ پہلی نماز اسی طرح وَبَقْلَةُ الْحَمْقَائِ اصل میں ہے الْبَقْلَةُ الْحَمْقَاءُ الْبَقْلَةُ موصوف ہے اور الْحَمْقَاءُ اس کی صفت ہے لیکن ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ موصوف سے یہاں الْفلام ختم کر کے اس کی اضافت کر دیتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں بَقْلَةُ الْحَمْقَائِ اے صاحبِ کافیہ آپ نے تو ہمیں ذابطہ بتلایا تھا کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں ہوتی لیکن ان تمام مثالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موصوف کی اضافت کی گئی ہے صفت کی طرف تو صاحبِ کافیہ اس کا جواب دیتے ہیں آگے دیکھئے فرماتے ہیں مُتَأَوَّلٌ پھر دیکھو عبارت وَمِسْلُ مَسْجِدُ الْجَامِعِ وَجَانِبُ الْغَرْبِيِّ وَصَلَةُ الْأُولَى وَبَقْلَةُ الْحَمْقَائِ مُتَأَوَّلٌ کہ یہ ساری اس جیسی مثالیں جو ہیں ان میں تعویل کی گئی ہے ان میں کیا کی گئی ہے تعویل کی گئی ہے اسی طرح آگے عبارت دیکھئے وَمِسْلُ جَرْدُ قَطِیفَتٍ وَأَخْلَاقُ سِيَابٍ مُتَأَوَّلٌ دوسرا ذابطہ کیا ذکر کیا تھا صاحبِ کافیہ نے کہ صفت کی اضافت بھی موصوف کی طرف نہیں کرتے لیکن اے صاحبِ کافیہ ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ جَرْدُ قَطِیفَتٍ کہتے ہیں اور یہ اصل میں تھا قَطِیفَتٌ جَرْدٌ یہ اصل میں کیا تھا قَطِیفَتٌ جَرْدٌ یاد رکھو قَطِیفَ قَاف دو نکتوں والا ہے طَوَ ہے قَطِیفَتٌ تو قَطِیفَ جو ہے یہ یاد رکھو مَخْمَلِ چَادر کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں مَخْمَلِ چَادر بھئی مخملی کپڑا جانتے ہو بھئی بھئی وہ کپڑا جس پر باریک سے بال ہوتے ہیں یہ تکیوں وغیرہ پر چڑھایا جاتا ہے اور باریک سے بال ہوتے ہیں یہ ہے مخملی کپڑا تو یہ جو مخملی کپڑا ہے یاد رکھو جب یہ پرانا ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے بال اترتے چلے جاتے ہیں تو یہ جو بے بال مخملی چادر ہے اس کو کہتے ہیں قطیفتن جردن جردن کا معنی بغیر بالوں کے یعنی جس کے بال گھس گئے ہیں اتر گئے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں قطیفتن جردن تو یہ جو چادر ہے مخملی چادر جس کے بال اتر گئے ہیں گھس گئے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں قطیفتن جردن قطیفہ موصوف اس کا معنی مخملی چادر اور جردن کا معنی بغیر بالوں کے یعنی جس کے بال گھس گئے ہیں تو قطیفتن جردن قطیفہ ہے موصوف اور جردن ہے اس کی صفر اور پھر ہم نے عربوں سے سنا ہے وہ اس جردن کی اضافت کرتے ہیں قطیفہ کی طرف جرد جو صفت ہے اس کو اٹھا کر موصوف پر مقدم کر دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں جرد قطیفتین اور اے صاحب کافی آپ نے تو ہمیں کیا بتایا تھا صفت کی اضافت موصوف کی طرف نہیں ہوتی لیکن ہم نے سنا ہے عرموں سے جرد قطیفتین وہ کہتے ہیں اسی طرح سیاب اخلاقن سیاب موصوف ہے اور اخلاقن اس کی صفت لیکن ہم نے عرموں سے سنا ہے کہ وہ اخلاق جو صفت ہے اس کو اٹھا کر موصوف پر مقدم کر دیتے ہیں اور اضافت کر کے کہتے ہیں اخلاق سیابن تو آپ کے دوسرا ضابطہ بھی ٹوٹ گیا تو صاحب کافی اس کا بھی جواب دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَمِثْلُ جَرْدُ قَطِیفَتِن وَأَخْلَاقُ سیابِن اور جرد قطیفتین اور اخلاق سیابن جیسی مثالیں جن میں صفت کی اضافت کس کی طرف لگ رہی ہے موصوف کی طرف متعول ان میں تعویل کی گئی ہے ان میں تعویل کی گئی ہے تو اب مسجد الجامع اور جانب الغربی وغیرہ میں کیا تعویل کی گئی ہے اور جرد قطیفتین اور اخلاق سیابن میں کیا تعویل کی گئی ہے وہ سمجھ لیں صاحب کافیہ جواب دیں گے سنو بھئی جواب وہ فرماتے ہیں کہ ایک ترکیب ہے موصوف صفت والی اور ایک ترکیب ہے اضافت والی جو موصوف صفت والی ترکیب ہے یعنی ترکیب توصیفی جو ہے وہ اور ہے اس کا فائدہ اور ہے اس کا معنی اور ہے اور ترکیب اضافی اور ہے اور اس کا معنی اور ہے لہٰذا ترکیب توصیفی کو بدل دیں ترکیب اضافی سے اور معنی وہی ترکیب توصیفی والا رہے یہ نہیں ہو سکتا ترکیب توصیفی جس میں ایک موصوف آتا ہے اور ایک صفت یاد رکھو موصوف صفت جو ہے یہ ترکیب فائدہ دیتی ہے کہ موصوف اس صفت کے ساتھ متصف ہو رہا ہے موصوف اس صفت کے ساتھ متصف ہو رہا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجل عالم میرے پاس ایک ایسا شخص آیا ایک ایسا آدمی آیا عالم جو عالم تھا تو رجل موصوف نقرا ہے رجل موصوف اور عالم اس کے صفت اور یہ رجل عالم ہونے کے ساتھ موصوف ہے کہ یہ رجل عالم ہے تو ترکیب توصیفی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ موصوف ہو رہی ہے جیسے میں کہتا ہوں زیدن العالموں زیدن موصوف اور العالموں اس کے صفت تو اس ترکیب سے کیا پتا چلا کہ یہ جو زید ہے یہ عالم ہونے کے ساتھ موصوف ہے تو ترکیب توصیفی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اتصاف الشیئین بشیئین زبان سے دوہائیں ترکیب توصیفی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اِبْتِصَافُ شَيْئِن بِشَيْئِن کے ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ متصرف ہو رہی ہے موصوف ہو رہی ہے اور جبکہ ترکیبِ اضافی جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے کہ ایک چیز کی اضافت اور نسبت کی جا رہی ہے دوسری چیز کی طرف غلام زیدین غلام زیدین مضافلے یہاں غلام زید کے ساتھ کوئی موصوف نہیں ہو رہا بلکہ غلام کی نسبت کی جا رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف کہ یہ کسی اور کا غلام نہیں ہے بلکہ کس کا غلام ہے زید کا غلام ہے تو ترکیب اضافی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے نسبت کا کہ ایک چیز کی نسبت کی جاری ہی ہے دوسری چیز کی طرف اور جبکہ ترکیب توصیفی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے کہ ایک چیز متصف ہو رہی ہے دوسری چیز کے ساتھ یعنی اتصاف الشیعین بشیعین اور تو یہ ترکیب توصیفی فائدہ دیتی ہے اور ترکیب اضافی وہ اضافت الشئین الہ شئین کہ ایک چیز کی اضافت اور نسبت کی جا رہی ہے دوسری چیز کی طرف تو دونوں کا فائدہ بلکل الگ الگ ہے ترقیب توصیفی کا فائدہ بلکل الگ اور ترقیب اضافی کا فائدہ بلکل الگ لہذا المسجد الجامع جب موصوب صفت ہیں اور پھر آپ اضافت بھی کر دیں اور یوں کہیں مسجد الجامع اور کہیں معنی وہی ہے نہیں معنی وہی نہیں ہے وہی معنی نہیں ہے المسجد الجامع وہ ترکیب اور اور مسجد الجامع یہ ترکیب اور ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ وہی موصوف نہیں ہے المسجد الجامع اس میں تو المسجد موصوف ہے الجامع اس کی صفت ہے لیکن مسجد الجامع اس کے اندر جب آپ اس میں مضاف مضافلے بن گئے تو اس میں تعویل کی گئی ہے مسجد کو ہم موصوف نہیں بنائیں گے اور الجامع کو اس کے لیے صفت نہیں بنائیں گے تو پھر کیا تعویل ہے کہتے ہیں یہاں تعویل یہ ہے کہ یوں کہو مسجد الوقت الجامعی یہاں وقت کا لفظ جو ہے مقدر ہے تو مسجد الجامعی اصل میں کیا ہے مسجد الوقت الجامعی پھر دوہ رہو مسجد الوقت الجامعی آپ کیا کہہ رہے تھے کہ مسجد موصوف ہے الجامعی صفت ہے اور موصوف کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف صفت کی طرف کہتے ہیں نہیں یہ مسجد کی اضافت الجامعی کی طرف نہیں ہو رہی یہاں الوقت کا لفظ مقدر ہے تو مسجد کی اضافت الوقت کی طرف ہو رہی ہے اور نیز آپ نے کیا کہا تھا یہ الجامع مسجد کی صفت ہے نہیں یہ الوقت کی صفت ہے مسجد الوقت الجامع الوقت پر بھی الافلام اور الجامع پر بھی الافلام تو الوقت موصوف الجامع اس کی صفت تو یہ الجامع مسجد کی صفت نہیں ہے بلکہ کس کی صفت ہے الوقت کی صفت ہے اور نیز یہ الجامع مسجد کیلئے مضافلے نہیں ہیں بلکہ مضافلے الوقت یہاں مقدر ہے وہ کیا ہے یہاں پر مقدر ہے تو عبارت گویا یوں ہے مسجد الوقت الجامعی وہ وقت جو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس کی مسجد وہ وقت جو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس کی مسجد یعنی مراد ہے جمعہ کا دن وہ وقت جو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے وہ کونسا وقت ہے جمعہ کا دن ہے جمعہ کی دن تمام لوگ جمعہ ہوتے ہیں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے جیسے پہلے تھا اب تو ہر مسجد کے اندر تقریبا جمعہ ہوتا ہے پہلے تو جمعہ شہر سے باہر اکٹھے ادا کرتے تھے یا پھر بعد میں بڑی مسجد کے اندر جمعہ ہوتا تھا ہر مسجد کے اندر جمعہ نہیں ہوتا تھا تو جو بڑی مسجد ہے وہ کیا ہے مسجد الوقت الجامعی کہ وہ وقت جو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس کی مسجد یعنی جمعہ کی نماز کی جو مسجد ہے وہ مراد ہے تو اشکال کیا تھا پھر دوہر آئیں اشکال یہ تھا کہ آپ نے کیا کہا تھا موصوف کی اضافت صفت کی طرف جائز نہیں اور ہم نے دکھایا اسکوفہ والے کہتے ہیں کہ موصوف مسجد کی اضافت ہو رہی ہے الجامعی صفت کی طرف صاحب کافیہ فرماتے ہیں نہیں نہ مسجد موصوف ہے نہ الجامعی اس کی صفت ہے اور یہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں ہو رہی بلکہ یہاں الوقت کا لفت مقدر ہے اور تقدیر عبارت کیوں ہے مسجد الوقت الجامعی تو مسجد کی اضافت الجامع کی طرف ہوئی یا الوقت کی طرف ہوئی اور الوقت تو مسجد کی صفت نہیں ہے اور نیس الجامع یا مسجد کی صفت بھی نہیں ہے تو موصوف کی اضافت صفت کی طرف یہاں نہیں ہے بھئی اور نیس و جانب الغربی یہ اس کے اندر المکان کا لفظ مقدر ہے جانب المکان الغربی یہ مغربی جانب جو جگہ مکان کا معنی جگہ مغربی جگہ کی جانب مغربی جگہ کی جانب تو یہاں پر بھی جانب کی اضافت کس کی طرف ہے غربی کی طرف نہیں ہے المکان کی طرف ہے اور الغربی وہ جانب کی صفت نہیں ہے بلکہ وہ المکان کی صفت ہے بات سمجھ میں آگئے اسی طرح صلات الاولہ یہ اصل میں ہے صلات الساعت الاولہ تو صلات کی اضافت الاولہ کی طرف نہیں ہو رہی بلکہ کس کی طرف ہو رہی ہے الساعت کی طرف ہو رہی ہے اور الاولہ صلات کی صفت نہیں ہے بلکہ الساعت کی صفت ہے ساعت کا معنی گھڑی صلاة الساعت الاولہ پہلی گھڑی کی نماز پہلے گھڑی کی پہلے گھنٹے کی نماز یعنی پہلی گھڑی کی نماز مراد یہ ہے کہ زوال کے بعد پہلی گھڑی کی نماز یعنی زہر کی نماز مراد ہے زوال کے بعد صلاة الاولہ کیا معنی صلاة الساعت الاولہ پہلی گھڑی کی نماز یعنی سورج کے زوال کے بعد پہلی گھڑی کی جو نماز ہے وہ کونسی ہے زہر کی نماز ہے وہ مراد ہے یا معنی یہ ہے صلاة الساعت الاولا ہر وہ باجمعات نماز جو پہلی گھڑی میں ادا کی جاتی ہے ہر وہ باجمعات نماز جو بھئی دیکھو نا جب زہر کا وقت ہوتا ہے تو زہر کے وقت جو باجمعات نماز ادا کی جاتی ہے یہ کیا ہے صلاة الساعت الاولا اثر کا وقت آیا تو کونسی نماز ادا کی تو اثر کی نماز ادا کی تو یہ کیا ہے صلاة الساعت الاولا اثر کی اندر پہلی گھڑی کے اندر فرض نماز جو ادا کی جا رہی ہے تو گویا ہر فرض نماز مراد ہو گئے اسے وَبَقْلَةُ الْحَمْقَائِ بَقْلَةُ الْحَمْقَا یہ اصل میں ہے بَقْلَةُ الْحَبَّةِ الْحَمْقَا بَقْلَةُ الْحَبَّةِ الْحَمْقَا بَقْلَةُ الْحَبَّةِ الْحَمْقَا بَقْلَةُ الْحَبَّةِ الْحَمْقَا اور حمقہ یہ مؤنس ہے احمق کی حمقہ مؤنس ہے احمق کی جیسے احمر احمر کی مؤنس کیا حمرہ ابیز کی مؤنس کیا بائزہ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ احمر ابیز یہ کونس سیغہ ہے یاد رکھو احمر اور ابیز وغیرہ عموماً طلبہ فوراً کہتے ہیں اس میں تفضیل ہے وَا فَلُوا تَفْضِیلِ الْمُذَكَّرُ مِنْهُ اَذْرَبُ دیکھو اَذْرَبُ ابیز احمر تو طلبہ کو اشتباہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ اس میں تفضیل ہے لیکن نہیں یاد رکھو یہ جو رنگوں کے نام ہیں یہ سب صفت مشبہ ہیں یہ افعل وزن یاد رکھو اس میں تفضیل میں بھی آتا ہے اور صفت مشبہ میں بھی آتا ہے تو اس کو افعل صفتی کہتے ہیں وہ افعل اس میں تفضیل والا ہے ایک اور یہ افعل وزن کس کا ہے صفت والا ہے تو اس کو افعل صفتی کہتے ہیں تو یہ احمر اور ابیز ابیس کا کیا معنی سفید اگر یہ اس میں تفضیل ہوتا پھر تو معنی ہوتا زیادہ سفید حالانکہ اس کا معنی زیادہ سفید نہیں بلکہ سفید ہے معلوم ہوا یہ اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ یہ صفت مشبہ ہے اور نیز اس میں تفضیل اگر ہوتا اس میں تفضیل کی تو معنیس کیا آتی ہے وَفَعَلُوا تَفْضِیلِ الْمُذَكَّرُ مِنْهُ اَزْرَبُ وَالْجَمْعُ اَزَارِبُ وَالْمُونَسُ مِنْهُ زُرْبَا اس میں تفضیل کی معنیس تو زربہ آتی ہے جبکہ اَفْعَلُوا سِفْتِ کی معنیس فَعْلَاء وَزَنَ آتی ہے تو دیکھو احمق یہ بھی یاد رکھو صفت مشبہ ہے یہ کیا ہے صفت مشبہ اور اس کی معنیس کیا آتی ہے حمقہ جیسے عبیس کا معنی سفید اور معنیس کیا آئے گی بَعِزَا تو یہ اصل میں ہے بَقْلَةُ الْحَبَّةِ الْحَمْقَةِ تو یہ بقلہ کی اضافت حمقہ کی طرف نہیں ہو رہی الحبہ کی طرف ہو رہی ہے اور نیز الحمقہ یہ بقلہ کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ الحبہ کی صفت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور معنی کیا ہے بَقْلَةُ الْحَبَّةِ الْحَمْقَةِ حَمَاقَتْ وَالِ بِیجِ کی سبزی حَمَاقَتْ وَالِ بِیجِ کی سبزی یہ بس نام ہے کہتے ہیں یہ کوئی سبزی ہے لغت میں اس کا نام لکھا ہوا ہے خرفے کا ساغ خرفے کا ساغ جیسے ساغ ہوتا ہے اسی طرح یہ کوئی سبزی ہوگی اور اس کو پکایا جاتا ہے لیکن اس کا نام بقلت الحمقہ ہے تو اس کے نام بقلت الحمقہ ہے اور یہ نام کیوں اس کا پڑا کہتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاں سیلاب بہتا ہے یہ وہاں اگتی ہے کہاں اگتی ہے جہاں سیلاب آتا ہے آپ جانتے ہیں پہاڑوں پر جب بارش ہوتی ہے تو وہ سارا پانی کٹھا ہو کر پہاڑوں سے نکلتا ہے اور جس طرف کا رخ کرتا ہے تباہی مچا دیتا ہے تو یہ ہے سیلاب کا پانی اور یہ پانی جہاں سے گزرتا ہے یہ سبزی اس جگہ اگتی ہے اور نیز کہتے ہیں یہ قدموں کی جگہ میں اگتی ہے یعنی راستے وغیرہ کے اندر اگتی ہے تو دیکھو احمق سبزی ہے کس جگہ اگتی ہے جگہ میں اور قدموں والی جگہ میں جہاں اس کے لئے نقصان ہی نقصان ہے قدموں تلے رون دی جائے گی یا جب بھی بارش کا پانی آئے گا اس کو بہا کر لے جائے گا تو اس لئے اس کا نام ہی کیا پڑ گیا بقلت الحمقہ پڑ گیا بھئی تو تعویلیں سمجھ میں آگئی اعتراض کیا ہوتا تھا کہ یہ موصوف کی اضافت ہے صفت کی طرف بتلایا کہ نہیں یہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں ہے بلکہ یہاں لفظ مقدر ہے اور اس کی طرف اضافت ہو رہی ہے اور جو صفت بھی ہے جو مضاف ہے اس کی صفت نہیں ہے بلکہ وہ جو مقدر ہے یہ سب اس کی صفات ہیں مسجد الوقت الجامع یہ جامع وقت کی صفت ہے جانب المکان الغربی یہ غربی مکان کی صفت ہے صلاة الساعت الاولا یہ اولا الساعة کی صفت ہے اور بقلت الحبت الحمقہ یہ حمقہ حبا کی صفت ہے بات سمجھ میں آگئی تو ان میں یہ تعویل کی گئی ہے جبکہ یہ دوسرا ضابطے پر اعتراض ہوا تھا کہ آپ نے کہا صفت کی اضافت بھی موصوف کی طرف نہیں کی جاتی تو حالانکہ ہم نے عربوں سے سنا ہے وہ قطیفت جردن قطیفت موصوف جردن اس کے صفت لیکن اس کے اندر عرب کہہ دیتے ہیں جرد قطیفت اور سیابن اخلاقن سیابن موصوف اخلاقن اس کے صفت لیکن ہم نے عربوں سے سنا ہے وہ اخلاق سیابن کہتے ہیں معلومہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف جائز ہے تو آپ کے ذابطے پر اعتراض ہوتا ہے تو صاحبِ کافیہ اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی تعویل کی گئی ہے کیا کی گئی ہے تعویل کی گئی ہے کس طرح تعویل کی گئی ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں بھئی بھئی دیکھئے اصل میں تھا قطیفت جردن توجہ ہے قطیفہ موصوف تھا جردن اس کے صفت پھر اس قطیفہ کو حضف کر لیا تو کیا رہ گیا جردن اور جردن کا کیا معنی پرانی اور پرانی تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو لہذا پھر اس کی اضافت کر دی قطیفہ کی طرف یہ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے خاتم خاتم کا کیا معنی انگوٹھی انگوٹھی تو کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے لوہے کی بھی ہو سکتی ہے سونے کی بھی ہو سکتی ہے چاندی کی بھی ہو سکتی ہے تو صرف خاتم کہیں تو پتہ نہیں چلے گا پھر آگے جب فضہ کی طرف اضافت کر دیں خاتم و فضہتن تو خاتم کی جنس کا پتہ چل گیا کہ انگوٹی کس جنس کی ہے چاندی کی ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح تھا قطیفتن جردن تھا پہلے پھر قطیفہ کو کیا کر لیا گیا حضف کر لیا گیا اور یوں کو جرد کو اسم بنا لیا کیا بنا لیا اسم یعنی جس کا معنی ہے پرانا یاد رکھو ایک ہوتی ہے صفت ایک ہے اسم محض صفت وہ ہے جس کے لیے ہمیشہ موصوف ضرور چاہیے صفت کے لیے ہمیشہ جیسے جرد جرد کا معنی پرانی تو پرانی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی تو صفت کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے موصوف ضرور چاہیے تو یہاں پر بھی قطیفتن موصوف تھا اور جردن اس کے صفت پھر قطیفہ کو حضف کر لیا گیا اور جردن رہ گیا اور جرد تو کیا تھی صفت تھی پھر اس کو اسم بنا دیا اس کو کیا بنا دیا اسم یعنی آپ اس کے لیے یوں سمجھو آپ اس کے لیے موصوف کی ضرورت ہی نہ رہی پہلے قطیفتن جردن تھا جردن صفت تھی اور قطیفہ موصوف تھا اور صفت کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے موصوف چاہیے چاہے لفظوں میں ہو چاہے مقدر ہو موصوف ضرور چاہیے جیسے میں کہوں بہادر بہادر کون ہے کوئی نہ کوئی موصوف ضرور چاہیے قطیفتن جردن قطیفہ تھا موصوف جردن تھی اس کی صفت پھر قطیفہ کو حضف کر دیا گیا اور جردن کو اسم بنا دیا اسم بنانے کا مطلب یہ ہے اب اس کے لیے کسی موصوف کی ضرورت نہیں یہ صفت نہ رہا بلکہ کیا بنا دیا اسم بنا دیا معنی وہی ہے پرانا لیکن یوں کہو اب اس کے لیے کسی موصوف کی ضرورت نہیں تو پرانی تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جیسے خاتم کا معنی انگوٹھی انگوٹھی تو کسی بھی جنس کی ہو سکتی ہے تو پرانی چیز بھی کسی بھی جنس کی ہو سکتی ہے تو اس کی جنس کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو پھر اس کی اضافت کر دی قطیفہ کی طرف جرد قطیفتن جیسے خاتم فزتن خاتم کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس جنس کی ہے فزہ کی طرف اضافت کی تو پتہ چلا یہ خاتم کی جنس کیا ہے یہ کس سے بنی ہے چاندی سے بنی ہے خاتم فزتن چاندی کی انگوٹھی بات سمجھ میں آگئے بلکل اسی طرح جرد میں بھی کیا گیا جرد کا معنی تو تھا پرانا لیکن پتہ نہیں چل رہا اس سے کون سے پرانی چیز ہے اس کی جنس کا نہیں پتہ کہ کپڑے کی جنس سے ہے یا کتابوں کی جنس سے ہے یا قلم کی جنس سے ہے کیا چیز پرانی ہے تو پھر آگے قطیفہ کی طرف اضافت کر دی گئی تو اب پتہ چل گیا کہ پرانی چیز کس جنس سے ہے مخملک چادر کی جنس سے ہے جیسے خاتم کا پتہ نہیں چل رہا تھا فضہ کی طرف اضافت کی تو اس کی جنس کا پتہ چل گیا پھر سنو پھر سنو خاتم اکیلا ہو تو جنس کا پتہ نہیں فضہ کی طرف اضافت کریں گے تو پتہ چل گیا گیا یہ انگوٹی کی جنس کیا ہے فضہ ہے یہ بنی کس سے ہے چاندی سے اسی طرح قطیفہ جردن تھا قطیفہ موصوف تھا جردن اس کی صفت پھر موصوف کو حضف کر لیا کیا رہ گیا جرد یہ کیا تھی صفت اور صفت کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے موصوف لیکن پھر اس کو اسم بنا دیا جب اسم بنا دیا اب اس کے لیے موصوف کی ضرورت نہیں اس کا معنی کیا پرانا لیکن اس کی جنس کا پتہ نہیں کہ پرانی چیز کس جنس کی ہے تو اس کے لیے جیسے خاتم میں تخصیص بیدا کرنے کے لیے اس کی اضافت کس کی طرف کی تھی فضہ کی طرف تو یہاں بھی جرد کی اضافت کس کی طرف کر دی قطیفہ کی طرف اب پتہ چلا کہ یہ جرد کونسی جنس سے ہے قطیفہ یعنی مخملی چادر کی جنس سے ہے تو اس کے اندر تخصیص آگئی کیونکہ نکرہ کی اضافت کس کی طرف ہوئی نکرہ کی طرف نکرہ کی اضافت معارفہ کی طرف ہو تو وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے تو گویا جرد یہ قطیفہ کی صفت ہی نہیں تھی قطیفہ کو ہم نے حضف کر کے جرد کو اسم بنا دیا ہی نہیں لیکن اس کی جنس میں ابحام تھا کہ پتہ نہیں اس کی جنس کیا ہے آگے قطیفہ کی طرف ہاں بھی اضافت کر کے اس کی جنس کا پتہ چل گیا کہ یہ جرد کیا ہے قطیفہ کی جنس سے ہے مخملی چادر کی جنس سے ہے پرانی چیز بات سمجھ میں آگئے اسی طرح سیابن اخلاقن تھا سیابن موصوف تھا اور اخلاقن اس کے صفت اور اخلاق کا کیا معنی پرانے تو پرانے کپڑے پھر سیابن کو حضف کر دیا اور اخلاقن رہ گیا اور اخلاقن تو صفت تھی اور صفت کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے موصوف لیکن ہم نے اس کو اسم بنا دیا جب اسم بنا دیا اب اس کے لئے کوئی موصوف نہیں چاہیے کسی موصوف کی ضرورت نہیں بس اس کا معنی ہے پرانا یہ پرانی کیا چیز ہے اس کی جنس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا تو جیسے خاتم کی جنس کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور فضا کی طرف اضافت کی تو اس کی جنس کا پتہ چل گیا تو یہاں پر بھی اخلاق کی جنس کا پتہ نہیں چل رہا کہ کیا چیز پرانی ہے تو اس کے لئے پھر سیاب کی طرف اضافت کر دی اخلاق سیابن پتہ چلا یہ اخلاق کس جنس کے ہیں سیاب یعنی کپڑوں کی جنس سے ہے یہ پرانی چیز کپڑوں کی جنس سے ہے اس کے پرانے ہونے کی بات ہو رہی ہے کسی اور چیز کی بات نہیں ہو رہی تو یہ معنی ہے وَمِثْلُ جَرْدُ قَطِیفَةٍ وَأَخْلَاقُ سِیابٍ مُتَأَوَّلٌ اور کہتے ہیں جردُ قَطِیفَةٍ اور اخلاقُ سیابٍ جیسی مثالیں جو ہیں ان میں تعویل کی گئی ہے تعویل سمجھ میں آگئی اب آئیے سارے کو شرع کے ساتھ دیکھیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَا يُضَافُ مُوصُوفٌ إِلَا صِفَتِهِ مَعَبَقَاءِ الْمَعْنَ الْمُفَادِ وَلَا يُضَافُ مُوصُوفٌ إِلَا صِفَتِهِ اور موصوف کی اضافت نہیں کی جاتی إِلَا صِفَتِهِ اس کی صفت کی طرف مَعَبَقَاءِ الْمَعْنَ الْمُفَادِ بھئی دیکھئے میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا کوفہ والے نحوی کیا کہتے ہیں موصوف کی اضافت صفت کی طرف جائز ہے اور اب اضافت ہو گئی ہے لیکن معنی وہی موصوف صفت والا رہے گا اور صفت کی اضافت بھی موصوف کی طرف جائز ہے اور معنی پھر بھی وہی موصوف صفت والا رہے گا تو صاحبِ جامی بتلا رہے ہیں کہ وہی معنی برقرار رہے یہ جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يُضَافُ مُوصُوفٌ إِلَا صِفَتِهِ اور اضافت نہیں کی جاتی موصوف کی اپنی صفت کی طرف مَعَبَقَاءِ الْمَعْنَ الْمُفَادِ بِترکیبِ الْوصفی بِحَالِهِ ساتھ اس کے کہ باقی رہے وہ معنی جو المفادی جو حاصل ہو رہا ہے بِترکیبِ الْوصفی ترکیبِ وصفی سے بِحالِهِ وہ اپنے حال پر ہو مَعَبَقَاءِ الْمَعْنَا بِحَالِهِ بَاوجود اس کے کہ وہ معنی اپنے حال پر رہے توجہ ہے کیا موصوف کی اضافت کس کی طرف کریں صفت کی طرف اب تو اضافت ہو گئی لیکن معنی وہی باقی رکھیں جو کونسا تھا موصوف صفت والا یہ جائز نہیں یہ معنی ہے کہ مَعَبَقَاءِ الْمَعْنَا الْمُفَادِ بِترکیبِ الْوصفی بِحَالِهِ ساتھ اس کے کہ وہ معنی جو ترکیبِ وصفی سے حاصل ہو رہا تھا وہ اپنے حال پر باقی رہے لِأَنَّ لِكُلِّ مِنْحَائِ اَتَيِّ تَرْکیبِ الْوصفی یہ والاضافی یہ معنی آخر اس لیے کیونکہ ہر ایک جو ہے مِنْحَائِ اَتَيِّ تَرْکیبِ اصل میں کیا تھا مِنْحَائِ اَتَيِّنِ دو حیعتیں دو صورتیں ہیں بھئی کونسی ایک کا ترکیبِ وصفی ہے اور ایک ترکیبِ اضافی ہے اور دونوں کا معنی الگ الگ ہے ادھر دیکھئے میں نے کیا کہا تھا آپ کو ترکیبِ وصفی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے متصف ہو رہی ہے اور ترکیبِ اضافی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے کہ ایک چیز کی نسبت ہو رہی ہے دوسری چیز کی طرف تو دونوں ترکیبوں کا فائدہ ہی الگ الگ ہے لہٰذا ترکیبِ اضافی آئے اور آپ کہیں معنی وہی ترکیبِ وصفی والا ہوگا یہ جائز نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہتے ہیں لِأَنَّ لِكُلِّ مِّنْحَائِ اَتَيِّ تَرْکِیبِ الْوصفیِّ وَالْإِضَافِيِّ مَعْنًا آخر اس لیے کیونکہ ہر ایک جو ہے دو حیعتوں میں سے یعنی ترکیبِ وصفی اور ترکیبِ اضافی ان دونوں کے لیے معنی آخر ان دونوں میں سے ہر ایک کا الگ معنی ہے لَا يَقُومُ وَاحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا وَلِحَادَ الْمَعْنَى بِعَائِنِهِ اور اسی علت کی وجہ سے بِعَائِنِهِ معنی کا یہاں ترمہ کر لیں سبب وَلِحَادَ الْمَعْنَى بِعَائِنِهِ اور بِعَائِنِهِ اسی سبب سے اسی وجہ سے لَا تُضَافُ السِّفَةٌ إِلَى مَوْصُوفِهَا صفت کی اضافت بھی اپنے موصوف کی طرف نہیں کی جاتی صفت کی اضافت بھی موصوف کی طرف نہیں کی جاتی کہ وہی معنی وہ ترکیبِ وصفی والا معنی برقرار رہے ایسا نہیں ہو سکتا فَلَا يُقَالُ بَسْ نہیں کہا جائے گا مَسْجِدُ الْجَامِعِ بِمَعْنَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ کہ آپ مَسْجِدُ الْجَامِعِ کہیں اضافت کے ساتھ اور یہ کس معنی میں ہو الْمَسْجِدُ الْجَامِعِ کے معنی میں ہو ایسے آپ نہیں کہہ سکتے تو یہ معنی ہے فَلَا يُقَالُ مَسْجِدُ الْجَامِعِ بِمَعْنَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ لہذا مسجد الجامع نہیں کہہ سکتے کہ وہ المسجد الجامع یعنی موصوف صفت کے معنی میں ہو پھر سنو فَلَا يُقَالُ مَسْجِدُ الْجَامِعِ لہذا مسجد الجامع اضافت کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے بِمَعْنَا الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ کہ وہ بمعنی مسجد الجامع یعنی موصوف صفت کے معنی میں ہو اسی طرح وَجَرْدُ قَطِیفَتٍ بِمَعْنَا قَطِیفَتِ جَرْدٍ اور آپ جرد قطیفتِ اضافت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بمعنی قطیفتن جردن یعنی ترقیب وصفی کے معنی کے ساتھ ہو اے پیسا نہیں کہہ سکتے خلافاً لِلْقُوفیتِ بَخِلَافِ قُوفَا والوں کے فَإِنَّ مَسْجِدَ الْجَامِعِ عِندَهُمْ بِمَعْنَا الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ کیونکہ ان کے نزدیک مسجد الجامع جو اضافت کے ساتھ ہے وہ ان کے نزدیک المسجد الجامع یعنی مرقب وصفی کے معنی میں ہے ترقیب وصفی کے معنی میں ہے وَجَرْدُ قَطِیفَتٍ بِمَعْنَا قَطِیفَتٍ جَرْدٍ اور اسی طرح ان کے نزدیک جرد قطیفتن جو ہے یہ قطیفتن جرد کے معنی میں ہے مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَغِیرْ کِسِ فَرَقِ جو معنی قطیفتن جرد کا ہے وہی جرد قطیفتن کا بھی ہے وہ کہتے ہیں کوفہ والے اسی طرح جو معنی المسجد الجامع کا ہے وہی معنی مسجد الجامع کا بھی ہے وَيَرِدُ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْأُولَى اور اعتراض وارد ہوتا ہے صاحبِ کافیہ کے پہلے قانون پر پہلا قانون کیا تھا کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں ہو سکتی اب آگے مثالیں ذکر کریں گے کہ یہ سارے اعتراض ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے تو عربوں سے سنا ہے وہ تو مسجد الجامع بھی کہتے ہیں وہ تو جانب الغربی بھی کہتے ہیں وہ تو صلاة الاولہ بھی کہتے ہیں اور وہ بقلت الحمقہ بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَيَرِدُ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْأُولَى اور اعتراض وارد ہوتا ہے صاحبِ کافیہ کے پہلے قانون پر وَهُوَ قَوْلُهُ اور وہ صاحبِ کافیہ کا یہ قول ہے لَا يُضَافُ مَوصوفٌ اِلَى صِفَتِهِ کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں ہو سکتی اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے مِسْلُ مَسْجِدُ الْجَامِعِ وَجَانِبُ الْغَرْبِيِّ وَصَلَاةُ الْأُولَى وَبَقْلَةُ الْحَمْقَى ان کا اعتراض وارد ہوتا ہے فَإِنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ حَاذِهِ التَّرَاقِبِ اس لیے کہ ان کے ان ترقیبوں میں سے ہر ایک کے اندر اُضِیفَ مَوصوفٌ اِلَى صِفَتِهِ اضافت کی گئی ہے موصوف کی اپنی صفت کی طرف فَإِنَّ الْجَامِعَ صِفَتُ الْمَسْجِدِ اس لیے کیونکہ الْجَامِعَ جو ہے وہ مسجد کی صفت ہے وَالْغَرْبِيَّ صِفَتُ الْجَانِبِي اسی طرح جو غربی آیا جانب الغربی کے اندر یہ الجانب کی صفت ہے اور پھر اضافت کر دی گئی وَالْعُلَى صِفَتُ السَّلَاةِ اور اسی طرح بقلت الحمقہ کے اندر جو الحمقہ آ رہا ہے صفت البقلتی وہ اصل میں کیا ہے بقلہ کی صفت ہے وَقَدْ اُزِیفَ إِلَيْهَا مُوصُوفَاتُهَا اور تحقیق ان صفتوں کی طرف اضافت کی گئی ہے ان کے موصوفوں کی تو یہ اعتراض وارد ہوتا ہے وَأُجِيبَ اور جواب دیا گیا ہے بِأَنَّ مِسْلَ حَادِهِ تَرَاكِبِ مُتَأَوَّلٌ کہ اس جیسے جو ترقیبیں ہیں ان میں تعویل کی گئی ہے فَمَسْجِدُ الْجَامِعِ مُتَأَوَّلٌ بِمَسْجِدِ الْوَقْتِ الْجَامِعِ تو مسجد الجامع جو ہے جو مزا مزافلیں ہیں مُتَأَوَّلٌ ان میں تعویل کی گئی ہے بِمَسْجِدِ الْوَقْتِ الْجَامِعِ کہ یہاں الوقت کا لفظ کیا ہے مقدر ہے محضوف ہے تو یہ اس میں تعویل کی گئی ہے بِمَسْجِدِ الْوَقْتِ الْجَامِعِ وَذَلِكَ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَنِ اور یہ دو معانی کا احتمال رکھتا ہے انہوں نے کیا کہا مَسْجِدُ الْجَامِعِ یہ کس تعویل میں ہے مَسْجِدُ الْوَقْتِ الْجَامِعِ توجہ ہے اب صاحبِ جامعی بتلائیں گے کہ تعویل تو انہوں نے یہ کی ہے لیکن اس تعویل میں دو احتمال ہے کہ ان کے کہنے کا کیا معنی علماء نحو کیا فرماتے ہیں بسرہ والے کہ مَسْجِدُ الْجَامِعِ کس معنی میں ہے مَسْجِدُ الْوَقْتِ الْجَامِعِ کے معنی میں ہے تو انہوں نے یہ تعویل کی ہے اب اس تعویل کا معنی کیا ہے ایک معنی تو میں نے بیان کر دیا کہ مَسْجِد کی اضافت الْجَامِعِ کی طرف نہیں ہے بلکہ کس کی طرف ہے الْوَقْتِ کی طرف اور نیز الْجَامِعِ وہ مَسْجِد کی صفت نہیں ہے وہ الوقت کی صفت ہے توجہ ہے ایک یہ معنی اور ایک اور معنی دو معنی بیان کریں گے صاحب جامع بلکہ پہلے ان کو سمجھ لوں دونوں کو سمجھ لیں دیکھو بھئی صاحب جامع آپ کو بتلائیں گے کہ انہوں نے کہا مسجد الجامع اس کے اندر کیا تعبیل کی گئی ہے یہ کس معنی میں ہے مسجد الوقت الجامع یعنی گویا کہ ان علماء نح کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا لفظ یہاں مقدر ہے وقت کا لفظ یہاں مقدر ہے اور مسجد کی اضافت اس وقت کی طرف ہو رہی ہے اس الجامع کی طرف نہیں تو مضافلے الوقت ہوا کیا الجامع ہوا الوقت ہوا اور الجامع وہ مسجد کی صفت ہے یا الوقت کی صفت ہے الوقت کی صفت ہے تو نہ تو موصوف کی اضافت ہوئی صفت کی طرف اور نہ صفت جو ہے وہ مضاف کی صفت ہے وہ تو مقدر کی صفت ہے تو اس صورت میں یہاں کیا ہے الوقت کا لفظ مقدر ہے تو دو طریقوں سے گویا اعتراض کا جواب بن گیا ہے کس طرح دو وجہوں سے اصل میں کیا تھا مسجد الجامع مسجد مضاف الجامع مضافون لیکن اس میں کیا تعویل کی کہ اصل میں کیا ہے مسجد الوقت الجامع تو یہاں پر الوقت کا لفظ مقدر ہے تو معلوم ہوں مسجد کی اضافت الجامع کی طرف نہیں ہو رہی بلکہ کس کی طرف ہو رہی ہے الوقت کی طرف ایک یہ اور دوسرا آپ نے کہا تھا کہ الجامع مسجد کی صفت ہے اور صفت کی طرف اضافت ہو رہی ہے کہ نہیں الجامع مسجد کی صفت ہے ہی نہیں یہ الوقت کی صفت ہے تو دو وجہ سے جواب ہو گیا کس طرح ایک تو جواب یہ کہ مسجد کی اضافت الجامع کی طرف نہیں ہو رہی بلکہ کس کی طرف ہے الوقت کی طرف دوسرا یہ کہ الجامع آپ نے کہا تھا مسجد کی صفت ہے یہ مسجد کی صفت ہی نہیں ہے یہ تو کس کی صفت ہے الوقت کی صفت ہے تو دو طرح سے جواب ہو گیا دیکھئے بھئی پہلے یہ جواب سمجھ لیجئے کہتے ہیں فَمَسْجِدُ الْجَامِعِ مُتَأَوَّلٌ بِمَسْجِدِ الْوَقْتِ الْجَامِعِ مسجد الجامع جو ہے اس میں تعویل کی گئی ہے مسجد الوقت الجامع کے ساتھ وَذَلِكَ يَحْتَمِلُ مَعْنَ يَعْنِ اور یہ دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے یہ تعویل جو کی یہ دو معنوں کا احتمال رکھتی ہے اَحَدُهُمَا ان میں سے ایک یہ ہے کہ يَكُونَ الْوَقْتُ مُقَدَّرًا فِي نَزْمِ الْقَلَامِ کہ وقت کا لفظ جو ہے وہ مقدر ہے نظمِ کلام میں یعنی کلام کے لفظوں میں نظم سے کیا مراد ہے لفظ کہ وقت کا لفظ مقدر ہے توجہ ہے وقت کا لفظ مقدر ہے یعنی مقدر ہے یقدر ہے تقدیر کا کیا مانا فرض کرنا تو یہاں بھی وقت کا لفظ فرض کر لو موجود ہے وقت کا لفظ فرض کر لو موجود ہے تو ان معنی میں سے احدُهُمَا ان دو معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ يَكُونَ الْوَقْتُ مُقَدَّرًا فِي نَزْمِ الْقَلَامِ کہ وقت کا لفظ جو ہے وہ مقدر ہے اس کلام کے الفاظ میں وَيَكُونُ الْمَسْجِدُ مُزَافًا إِلَيْهِ اور یہ مسجد کا لفظ اس وقت کی طرف مضاف ہو ہے وَالْجَامِعُ صِفَةٌ لِلْوَقْتِ اور وہ جامع جو ہے وہ وقت کی صفت ہے فَيَنْدَفِعُ الْإِرَادُ بِوَجْهَئِنِ تو وہ جو اعتراض تھا وہ دور ہو گیا بِوَجْهَئِنِ دو وجہ سے دو وجہ سے کونسی دو وجہیں کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَامِعَ لَيْسَ مُزَافًا إِلَيْهِ اس لیے کیونکہ جامع مضافِلے نہیں ہے آپ نے تو کہا تھا مسجد مضاف ہے الْجَامِعَ مُزَافًا إِلَيْهِ تو موصوف کی اضافت ہو رہی ہے صفت کی طرف کفاہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ مسجد مضاف ہے الْجَامِعِ مُزَافًا إِلَيْهِ تو بتلا دیا کہ الْجَامِعَ مُزَافِلَيْهِ ہی نہیں ہے مُزَافِلَيْهِ الْوَقْتِ ہے اور نیز آپ نے کہا تھا کہ مسجد موصوف ہے الْجَامِعِ اس کی صفت ہے اور پھر اضافت کر دی گئی بتلایا کہ جامعہ مسجد کی صفت ہی نہیں ہے تو دو وجہ سے اعتراض رد ہو گیا تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَامِعَ لَيْسَ مُزَافًا إِلَيْهِ اس لیے کیونکہ جامعہ جو ہے وہ مضافلہ نہیں ہے وَلَا صِفَتًا لِلْمُزَافِ اور نیز جامعہ جو ہے وہ مضاف کی صفت بھی نہیں ہے وہ تو الوقت کی صفت ہے وَالثَّانِهِمَا دوسرا معنی بیان کریں گے ادھر دیکھئے علماء نحو نے تعویل کی انہوں نے کیا کہا یہ کس تعویل میں ہے مسجد الوقت الجامعی ایک معنی تو بیان کر دیا صاحب جامعی نے کہ یہاں الوقت کا لفظ مقدر ہے اور اس صورت میں دو اعتبار سے جواب بن گیا دو اعتبار سے کس طرح کہ مسجد کی اضافت الجامع کی طرف ہو ہی نہیں رہی وہ تو الوقت کی طرف ہو رہی ہے اور دوسرے یہ کہ الجامع جو ہے وہ مسجد کی صفت ہی نہیں ہے وہ تو الوقت کی صفت ہے توجہ ہے آپ دوسرے معنی بیان کریں گے وَسَانِهِمَا اور ان معنوں میں سے دوسرا معنی یہ ہے کہ يَكُونَ الْوَقْتُ مَحْزُوفًا کہ وقت کا لفظ یہاں محزوف ہے یہاں وقت کا لفظ تھا لیکن اس کو حضف کر دیا گیا اور صفت کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا پہلی ترکیب کے مطابق وقت کا لفظ یہاں مقدر ہے اور مقدر اسی طرح ہوتا ہے جیسے ملفوظ ہے تو پہلی ترکیب کے مطابق الوقت کا لفظ مقدر ہے اور مسجد کی اضافت الوقت کی طرف ہو رہی ہے الجامع کی طرف نہیں ہو رہی ہے دوسری ترکیب کے مطابق مسجد کی اضافت الجامع کی طرف ہی ہو رہی ہے لیکن یہاں پہلے تھا مسجد الوقت الجامع پھر اس وقت کو حضف کر دیا اور الجامع صفت کو اس کا قائم مقام بنا دیا الجامع کو اس وقت کا قائم مقام بنا دیا پہلی ترکیب میں قائم مقام نہیں بنایا تھا مضافلہ اسی وقت کو قرار دیا تھا اب دوسری ترکیب میں کہیں گے وقت تھا لیکن وہ جا چکا اور الجامع نے اس کی جگہ پکڑ لی اور یہ اس کے قائم مقام ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ صفت موصوف کے قائم مقام ہو گئے یہ اسی طرح ہے یہ اسی طرح ہے جیسے اسود کا معنی کالی چیز کوئی بھی کالی چیز اس کو کیا کہتے ہیں اسود لیکن آہستہ آہستہ عربوں کے ہاں ایک کالے رنگ کا سامپ تھا اس کا نام ہی اسود پڑ گیا اس کا نام ہی اسود پڑ گیا تو اب اسود بول کر وہ کالا سامپ مراد لیتے ہیں گویا گویا وہ صفت ہی اس کا نام پڑ گئی صفت ہی وہ کالے رنگ کا تھا نا لیکن وہی صفت اس کا کیا بن گئی نام بن گئی اب موصوف کے ذکر کی کوئی حاجت نہیں یہ صفت اس موصوف کے قائم مقام ہو گئی ہے یہ اس کا نام بن گئی ہے یہاں پر بھی الوقت الجامع تھا پھر الوقت حضف ہوا الجامع کیا بن گئی اس کے قائم مقام بن گئی تو گویا الجامع کے اندر ہی وقت والا معنی آ گیا جیسے وہ اسود سامب کا نام رکھا تھا تو اس کے اندر ہی گویا موصوف آ گیا تھا وہاں موصوف کو الگ ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں وہ صفت ہی موصوف کے قائم مقام ہو گئی تھی تو یہاں پر بھی اصل میں تو تھا مسجد الوقت الجامع لیکن پھر وقت کو کیا کر دیا حضف اور صفت کو کیا کر دیا اس کے قائم مقام اور یہ صفت اسی طرح اس کے قائم مقام ہو گئی جیسے یہ نام ہی بن گئی اصل میں تھا الوقت الجامع لیکن پھر وقت حضف کیا الجامع کو اس کا قائم مقام بنا دیا اب الجامع کہو تو اس کا معنی ہے وقت جامع اب الجامع کہو تو کیا معنی وقت جامع وقت محضوف ہے لیکن یہ صفت کیا ہے اس کے قائم مقام جیسے اصوت کا معنی کالی چیز تھا لیکن اب اصوت بولو تو کیا مراد ہوتا ہے کالا سام تو یہاں بھی الجامع کہو تو کیا معنی ہوتا ہے الوقت الجامع ہوتا ہے تو الوقت کو ذکر ہی نہیں کرتے یہ صفت اس کے قائم مقام ہو گئی ہے اس کے نام کی طرح ہی بن گئی ہے تو اب جب یہ اس کے نام کی طرح بن گئی تو اب اس کی طرف مسجد کی اضافت ہو گئی تو اب الجامع مذافلہ ہے اور وقت کا لفظ یہاں محذوف ہے جا چکا ہے ختم ہو چکا ہے پہلی ترکیب میں کیا تھا وقت مقدر تھا تو مسجد کی اضافت وقت کی طرف ہو رہی تھی الجامع کی طرف نہیں لیکن اب مسجد کی اضافت جامع کی طرف ہی ہو رہی ہے وقت جا چکا ہے یہاں سے حضف ہو چکا ہے تو اب مسجد کی اضافت کس کی طرف الجامع کی طرف ہے لیکن الجامع مسجد کی صفت نہیں وہ وقت محضوف کی صفت ہے الجامع مسجد کی صفت نہیں بلکہ وقت محضوف کی صفت ہے پہلے میں کیا تھا پہلے میں دو چیزیں تھیں کہ مسجد کی اضافت الجامعے کی طرف ہے ہی نہیں اور یہاں مسجد کی اضافت تو الجامعے کی طرف ہی ہے اور وہاں دوسری چیز یہ تھی کہ الجامعے مسجد کی صفت نہیں ہے بلکہ الوقت کی صفت ہے اور وہ بات یہاں بھی موجود ہے کہ الجامعے یہ مسجد کی صفت نہیں ہے بلکہ کس کی ہے الوقت کی تو وہاں دو چیزیں تھیں مسجد کی اضافت الجامعے کی طرف نہیں ہے بلکہ الوقت کی طرف ہے اور الجامع صفت نہیں ہے مسجد کی بلکہ الوقت کی صفت ہے لیکن یہاں صرف ایک صورت ہے یہاں مسجد کی اضافت الوقت کی طرف نہیں ہے بلکہ الجامع کی طرف ہی ہے دوسرے جواب میں کس کی طرف مسجد کی اضافت الجامع کی طرف ہی ہے الوقت جا چکا ہے ہاں البتہ الجامع مسجد کی صفت نہیں ہے بلکہ وقت محضوف کی صفت ہے بات سمجھ میں ہے فرق سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وَسَانِهِمَا اور ان دو معنوں میں سے دوسرا جو ہے وَالجَامِعُ قَائِمًا مَقَامَهُ اور یہ جامع کا لفظ اس وقت محضوف کا یعنی اس محصوف کا قائم مقام ہے مُنطَوِيًا عَلَيْهِ اِن تَوَائِ اَن تَوِي کا معنی ہے مشتمل ہونا یعنی مُنطَوِيًا عَلَيْهِ اور یہ جامع اس پر مشتمل ہے بھئی دیکھو نا پہلے کیا تھا الوقت الجامع پھر الوقت کو حضف کر دیا اور یہ جامع اس کا قائم مقام بن گیا اب جب الجامع بولیں تو کیا مراد ہے مراد وہی الوقت الجامع ہے جیسے وہ سامب کا نام کیا تھا اسود اسود تو صفت ہے اسود کا معنی تو کالی چیز اس کے لئے تو کوئی محصوف چاہیے لیکن واہستہ اہستہ کیا ہوا اس کالے رنگ کے سامب کا نام بن گیا اب اسود بولتے ہیں تو یہاں وہی کالے رنگ کا سامب مراد ہے یہاں پر بھی اسی طرح پہلے کیا تھا الوقت الجامع پھر الوقت چلا گیا اور الجامع کیا ہوا اس کا قائم مقام اب جب الجامع بولا تو اس سے کیا مراد ہے وقت جامع یہ اس کے لئے نام کی طرح بن گیا کس کی طرح بن گیا نام کی طرح بن گیا تو لہٰذا گویا جب جامع کہا تو اسی کے اندر وقت بھی آ گیا یا نہیں تو گویا یہ جامع اس وقت یعنی محصوف پر مشتمل ہے وہ اسی کے اندر آ گیا جامع کہتے ہی ہمیں پتا چل گئے کہ وقت جامع مراد ہے وقت کہنی کی ضرورت نہیں یہ معنی ہے پھر دیکھو وَالثَّانِهِ مَا دُوسَى مَعْنَا یہ کہیں يَقُونَ الْوَقْتُ مَحْزُوفًا کہ وَقْتْ مَحْزُوفُو وَالْجَامِعُ قَائِمًا مَقَامَهُ اور جامع جو ہے وہ اس کا قائم مقام ہے منتویاً علیہی جو اس پر مشتمل ہے مشتمل ہے فَيَقُونُ بِمَنزِلَتِ الصِّفَاتِ غالبتی تو یہ صفات غالبہ کے درجے میں ہوا یہ کس کے درجے میں ہو گیا جاں جیسے دیکھو اسود وہ صفت غالبہ ہے اس کا نام بن گئے یہاں بھی الجامع جو ہے صفت غالبہ ہے اس وقت کا نام بن گئے تو یہ فَيَقُونُ بِمَنزِلَتِ صفات الغالبتی تو یہ الجامع جو ہے صفات غالبہ کے درجے میں ہو گیا فَيُضَافُ الْمَسْجِدُ اِلَيْهِ تو پھر اس کی طرح مسجد کی اضافت کر دی گئی فَيَنْدَفِعُ الْإِرَادُ بِبَجْهِمْ وَاحِدٍ تو اس صورت میں اعتراض دور ہو گیا ایک ہی وجہ پر وہو اور وہ یہ کہ جامع جو ہے وہ مضاف کی صفت نہیں مضافلے تو ہے لیکن مضاف کی صفت نہیں جبکہ پہلی صورت میں جامع مضافلے بھی نہیں تھی اور مضاف کے لئے صفت بھی نہیں تھی لیکن یہاں مضافلے تو ہے لیکن صفت نہیں تو کہتے ہیں وَعَلَى حَادَ وَبَقْلَةُ الْحَمْقَاءِ مُتَأَوَّلٌ اور اسی قیاس پر صلات الاولہ اور بقلت الحمقہ جو ہیں ان میں تعویل کی گئی ہے بِسَلَاتِ سَاعَةِ الْاُولَةِ یہ کیا ہے صلاتِ سَاعَةِ الْاولَةِ پہلی گھڑی کی نماز پہلی گھڑی یعنی زوال کے بعد جو پہلی گھڑی ہے یا ہر نماز کے لئے جو پہلی گھڑی ہے جس میں فرض نماز ادا کی جاتی ہے بَا جَمَاعَتْ بَئِ وَبَقْلَةُ الْحَبَّةِ الْحَمْقَاءِ اور اسی طرح بقلت الحمقہ میں تعویل کی گئی ہے بقلت الحبت الحمقہ عَلَى الْاَحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ انہی دو مذکورہ احتمالوں پر یعنی ان دونوں میں بھی وہی دونوں احتمال جاری ہوں گے یا تو ایک صورت یہ بناو کہ صلات الاولہ اس کے اندر اسعات کا لفظ مقدر نکال لو تو صلات کا لفظ اعلیٰ کی طرح مضافی نہیں ہے اصاعات کی طرح مضاف ہے اور اعلیٰ صلات کی صفت نہیں ہے اصاعات کی صفت ہے یا دوسری صورت یہ ہے کہ اصاعات الاولہ تھا اصاعات موصوف تھا اعلیٰ صفت پھر اصاعات کو ختم کر دیا الاولہ اس کے قائم مقام ہو گئے اب اعلیٰ سے وہی صلات اعلیٰ ہی مراد ہوتی ہے تو یہ صفات غالبہ کے درجے میں ہوا اور اس صورت میں اس کی طرف اضافت کر دی کس کی صلاح کی تو صلاح کی اضافت ہے تو الاولہ کی طرف ہی لیکن الاولہ صلاح کی صفت نہیں ہے بلکہ الساعت کی صفت ہے بات سمجھ میں آگئے یہی دو احتمال بقلت الحمقہ میں بھی جاری ہوں گے آگے دیکھئے لیکن حادت تعویل لا يتمشہ فی جانب الغربی لیکن یہ والی تعویل جو ہے لا يتمشہ ای لا يجری یہ تعویل جاری نہیں ہوتی فی جانب الغربی کس کے اندر جانب غربی لیکن یہ تعویل لا يتمشہ فی جانب الغربی یہ تعویل جانب غربی میں جاری نہیں ہوتی فإنہو لا شک اس لئے کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ان المقصود توصیف الجانبی بالغربی اس لئے کیونکہ جب ہم کہتے ہیں جانب الغرب ادھر دیکھئے جانب الغربی اس میں تعویل کیا کی جانب المکان الغربی لیکن صاحب جامی فرما رہے ہیں کہ یہاں پر مکان کی صفت غربی لانا مقصود نہیں ہے بلکہ جانب کی صفت ہی غربی لانا مقصود ہے صاحب کافیہ نے تو تعویل ذکر کی علماء کیا ذکر کرتے ہیں اس میں کیا تعویل کی گئی ہے جانب المکان الغربی توجہ ہے تو یہاں پر جانب کی اضافت غربی کی طرف نہیں ہو رہی بلکہ مکان کی طرف ہو رہی ہے اور الغربی مکان کی صفت ہے جانب کی صفت نہیں صاحب جامعی فرما رہے ہیں کہ یہ تعویل جو ہے یہ جانب الغربی میں نہیں چلے گی اس لئے کیونکہ جانب الغربی کے اندر جانب الغربی کا کیا معنی مغربی جانب یعنی جو جانب مغرب کی طرف ہے وہ مراد ہے تو جانب الغربی کے اندر جانب الغربی کے اندر یہ جو غربی لائی گئی ہے یہ جانب ہی کی صفت بنانا مقصود ہے تو الجانب ہوا موصوف الغربی ہی صفت تو یہاں صفت کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے محصوف کی طرف تو وہ جو تعبیل ہیں باقیوں میں ہم نے ذکر کر دی وہ اس کے اندر جاری نہیں ہوتی اگر آپ یوں کہیں جانب المکان الغربی یہ صاحب جامی نے بتا دیا کہ جانب الغربی یہ اس کے اندر اس غربی کو کس کی صفت بنانا مقصود ہے جانب ہی کی صفت بنانا مقصود ہے وہ جو مکان آپ نے نکالا ہے اس مکان کی صفت بنانا مقصود نہیں ہے دیکھو بھئی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان المقصود توصیف الجانبی بالغربیتی کہ مقصود جو ہے وہ جانب کو غربی کے ساتھ محصوف کرنا ہے ان المقصود کہ مقصود جو ہے توصیف الجانبی بالغربیتی جانب کو محصوف کرنا ہے غربی کے ساتھ لا توصیف مکانین نہ کہ اس مکان کو محصوف کرنا ہے ہوا جانب ہوا کہ وہ جانب اس مکان کی جانب ہے بھی ہا اس غربیہ کے ساتھ یہ ذرا مشکل عبارت ہے اس کو سمجھ لیں ذرا اپنے سامنے لکھئے بھئی کاپی پر لکھئے بھئی لکھئے بھئی جانب الغربی لکھئے بھئی جانب الغربی یہ دیکھو یہ اضافت کے ساتھ ہے بات سمجھ میں آگئی اسی کے آگے تھوڑا سے فاصلے پر لکھ لیں جانب المکان الغربی جانب المکان الغربی توجہ ہے اب لفظوں پر نظر رکھنا صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو جانب الغربی آیا اس میں کیا تعویل کی گئی جانب المکان الغربی کی تعویل کی گئی لیکن جو ہم نے پچھلی تقریریں کی وہ تقریریں یہاں جاری نہیں ہو سکتی اس لیے کیونکہ یہاں پر جانب ہی جو مضاف ہے اسی کو غربی کے ساتھ موصوف کرنا مقصود ہے جانب الغربی کے اندر یہ جو غربی آیا یہ اسی جانب کی صفت بنانا مقصود ہے وہ جو مکان آپ نے محضوف نکالا اس کو غربی کے ساتھ موصوف کرنا یہاں مقصود نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو تعویل کیا کی جانب المکان الغربی ترجمہ کیا ہے مغربی مکان کی جانب اور جانب الغربی میں مقصود کیا تھا مغربی جانب وہاں مغربی جانب بتلانا مقصود ہے مغربی مکان کی جانب مقصود نہیں ہے کہ مغرب کی طرف ایک جگہ ہے اس کی جانب بتلانا مقصود توجہ سے سمجھو گہری بات ہے جانب الغربی یہ کیا معنی ہے مغربی جانب یعنی جانب کو موصوف کرنا مقصود ہے مغربی کے ساتھ کہ مثلا میں کہتا ہوں کہ زید مکان کے مغربی جانب کھڑا ہے زید مکان کے تو یہاں اس مکان کی مغربی جانب مراد ہے میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مکان کی جو مغربی جانب جو مکان ہے اس کی جانب مقصود ہے ایسا نہیں ہے نہیں سمجھ میں آئی مشکل بات ہے گہری بات ہے یہاں مغربی جانب مقصود ہے ایسا نہیں ہے ذرا عبارت میں نظر رکھو جانب المکان الغربی غربی کس کی صفت بنا دی مکان کی ایسا مکان جو مغربی جانب ہے ایسا مکان اس کی جانب مقصود نہیں ہے دیکھو مثلا یہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں اس مسجد کی ایک مغربی جانب ہے توجہ ہے تو جب میں نے جانب الغربی کہا تو اس کا کیا مطلب اس مسجد کے مغربی جانب مثلا زید کھڑا ہے اور اگر آپ کی تعبیل مان لی جائے کہ ہاں مکان کا لفظ نکالیں گے تو مانا کیا بن جائے گا جانب المکان الغربی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسجد کے مغربی جانب ایک مکان ہے ایک جگہ ہے مغربی جانب ایک جگہ ہے وہ کیا ہے مکان مغربی ہے یا نہیں اس مسجد کا مکان مغربی ہے مغربی جانب ہے اس مکان کی جانب مقصود نہیں ہے اس مکان کی جانب تو کوئی بھی ہو سکتی ہے شمال والی بھی مشرق والی بھی مغرب والی بھی مکان کس طرف ہے مغرب کی طرف اس کی جانب اس کی کونسی جانب مشرق والی مغرب والی شمال والی جنوب والی تو اس مغربی مکان کی جانب مقصود نہیں ہے سمجھ میں آگئے پھر دوبارہ سکور کرلو پھر سنو میں نے کہا مثلا یہ مسجد ہے اس مسجد کی ایک مغربی جانب ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ زید جانب غربی میں ہے زید جانب غربی میں ہے تو میں نے جانب کو مضاف بنایا اور الغربی کو مضافون علیہ بنایا میری مراد مغربی جانب ہی ہے یہ جانب کی صفت ہے غربی بھئی تو میرا مطلب کیا ہے مسجد کی جو مغربی جانب ہے اس طرف زید کھڑا ہے میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے یہ جو ترقیب پر نظر رکھو جانب المکان الغربی مغربی مکان جو ہے اس کی جانب مثلا نہیں اس مسجد کے مغربی طرف ایک مکان ہے تو یہ مکان کونسا ہوا غربی اور اس کی جانب اس کی جانب تو چاروں طرف جو بھی جانب ہے وہ اس کی جانب ہے تو اس مغربی مکان کی جانب بتلانا مقصود نہیں ہے بلکہ جانب ہی کو موصوف کرنا مقصود ہے مغربی کے ساتھ فرق سمجھ میں آیا تو یہ معنی ہے پھر دیکھئے لیکن حادت تعویل لا يتمشا فی جانب الغربی لیکن یہ تعویل جو ہے جانب الغربی میں جاری نہیں ہوتی فَإِنَّهُ لَا شَكَّ اس لئے کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان المقصود توصیف الجانبی بالغربی یہ تھی کہ جانب کو موصوف کرنا مقصود ہے غربی کے ساتھ لَا تَوصیف مَكَانٍ آگے آرہا ہے بِحَا مکان کو اس غربی کے ساتھ موصوف کرنا مقصود نہیں ہے توجہ ہے لَا تَوصیف مَكَانٍ درمیان میں ہوا جانب ہو ہے اس کو ذرا چھوڑ دو لَا تَوصیف مَكَانٍ بِحَا اَيْ بِالْغَرْبِيَتِ مکان کو غربیہ کے ساتھ موصوف کرنا مقصود نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اور درمیان میں مکان کے ذکر کیا ہوا جانب ہو یہ عبارت سمجھ لو بہت مشکل عبارت ہے توجہ سے ہوا یہ ہوا ضمیر راجہ ہے اس جانب کو وہ جو جانب الغربی میں جانب کا لفظ آیا تھا وہ جو ہے وہ سے کیا مراد وہ جانب جو ہے لیکن جانب کا لفظ اب نہیں بولنا ترجمہ سنو نہ کہ محصوف کرنا ایسا مکان دیکھو مکان نکیرا ہے اور ہوا جانب ہو یہ مبتدہ خبر ہے آپ اس میں ہوا مبتدہ جانب ہو اس کی خبر اور جانب ہو کی ہا ضمیر یاد رکھو یہ مکان کو راجہ ہے کس کو پہلی ہوا ضمیر ہے وہ راجہ ہے جانب کو اور یہ جانب ہو کی ہا ضمیر راجہ ہے مکان کو تو ہوا مبتدہ اور جانب ہو اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا اور جملہ اسمیہ نکیرا کے بعد آئے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور محصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں محصوف سے پہلے ایسا یا ایسی تو مکان سے پہلے میں ایسا کا لفظ لاؤں گا لا توصیف مکانی نہ کہ محصوف کرنا ایسے مکان کو کہ وہ اس مکان کی جانب ہے وہ جانب اس مکان کی جانب ہے دیکھو مغرب کی طرف ایک مکان ہے تو یہ کہا ہوا مکان غربی مکان غربی اس مکان کی جانب ذرا ترقیب پہ نظر رکھو جانب المکان الغربی یہ یہ مکان غربی جو ہے اس کی جانب اس کی مکان غربی تو دیکھو مسجد کی مغربی جانب ایک مکان ہے اس مغربی مکان کی جانب تو یہ جانب جو ذکر ہوئی جانب الغربی یہ جو جانب ذکر ہوا یہ اس مکان کی جانب ہو احسان نہیں ہے کیا کیا پھر دھمجو پھر عبارت پر نظر رکھو کتاب پر لا توصیف مکانین یہاں یہ مقصود نہیں ہے کہ موصوف کیا جائے مکانین ایک ایسے مکان کو کہ ہوا جانب ہو کہ وہ جو جانب ذکر ہوئی ہے لفظوں کے اندر وہ اس مکان کی جانب ہو اس مکان کو موصوف کرنا بھی غربی کے ساتھ یہ مقصود نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی کہ وہ جو مکان جو غربی میں ہے یہ جو جانب الغربی میں لفظ جانب ذکر ہوا ہے یہ جانب اس مکان کی جانب ہو اور اس مکان کو غربی سے موصوف کرنا مقصود ہو ایسا نہیں ہے کیا کہ یہ جو جانب ذکر ہوئی لفظوں میں یہ جانب یہ اس مکان کی ایک جانب ہو اور اس مکان کو غربی کے ساتھ موصوف کرنا مقصود ہو ایسا نہیں ہے یہ جو لفظوں میں جانب ذکر ہوا جانب الغربی آپ نے کیا کہا جانب المکان الغربی تو یہ جو جانب لفظوں میں ذکر ہوا یہ جانب جو ہے اس جانب سے کونسی جانب مراد ہے اس مکان کی ایک جانب مراد ہے اور اس مکان کو غربی کے ساتھ موصوف کرنا مقصود ہو ایسا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا یہ معنی ہے لا توصیف مکانن ہوا جانبہ بہا اور یہ مقصود نہیں ہے کہ موصوف کیا جائے ایسے مکان کو کہ وہ جو جانب جو ذکر ہو رہی ہے وہ اس مکان کی ایک جانب ہو اس مکان کو موصوف کرنا غربی کے ساتھ یہ مقصود نہیں ہے اللہم الا ان یقال جی اب ایک کمزور جواب ذکر کریں گے آپ نے کیا کہا ادھر دیکھئے جانب الغربی یہ اس میں غربی کے ساتھ جانب ہی کو موصوف کرنا مقصود ہے وہ مکان جس کی یہ جانب ہے اس مکان کو غربی کے ساتھ موصوف کرنا مقصود نہیں ہے اب اس کا کیا جواب دیں اب ایک کمزور جواب ذکر کریں گے اللہم الا ان یقال کے ساتھ میں نے بتایا تھا کمزور جواب ذکر کیا جاتا ہے تو صاحب جامی جواب دیں گے جواب کو سمجھنے کے لئے جواب یہ کہ بھئی ایک مکان کل کا بنا لیں اور اس کا ایک جز بنا لیں جیسے دیکھو کاپی پر ذرا بناو بھئی کاپی پر ایک چکور ڈبا بناو تین چار انچ لمبا ہو اور تین چار انچ ہی چوڑائی ہو چوڑائی بھی تین چار انچ اور انچائی بھی تین چار انچ یہ ایک ڈبا بنا لو بنا لیا یہ ہے مکان یہ ایک جگہ ہے یہ کیا ہے ایک جگہ اور یہ ہے کل یہ ہے کل اس کے ایک جانب اس دبے کے اندر ادھر دیکھئے یہ جو آپ نے ڈبا بنایا مثلا یہ ایک مکان ہے یہ ایک جگہ ہے مکان کا مانا جگہ عربی زبان میں مکان کا کیا مانا جگہ یہ ایک جگہ ہے یہ کل ہے اور ایک اس کا جز بھی ہے وہ بھی مکان ہے تو صاحب جامعی آپ جواب دینا چاہتے ہیں کہ ایک مکان کل ہے اور اسی کا ایک جز ہے وہ بھی کیا ہے مکان مکان کا جز بھی مکان ہی ہوگا نا تو لہٰذا آپ نے ایک چکور ڈبا بنایا یہ ہے کل یہ ہے وہ مکان یہ جگہ ہے اس میں دائیں طرف جو لکیر ہے اس لکیر کے ساتھ اندر کی طرف اوپر سے نیچے تک ایک اور لکیر کھینچے ہیں دونوں لکیروں کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہونی چاہیے تو یہ دیکھو اب یہ جز آ گیا یہ سارا کل ہے اور اس کے اندر ایک جز بھی ہے یہ کل بھی مکان اور جز بھی مکان کا جز مکان ہی ہوگا تو کل بھی مکان اور جز بھی مکان اب تعبیل کرنے لگے ہیں اور یہ مکان کس جانب ہے یہ جو آپ نے جز بنایا فرض کرو یہ مغربی جانب ہے یہ جو آپ نے ایک جز جوس بنایا بریق سا یہ کس جانب ہے مغربی جانب ہے تو یہ ہوا مکان غربی یہ کیا ہے یہ مکان غربی ہوا مغربی جانب ہوئی اب جواب دینا چاہتے ہیں کہ وہاں غربی کے ساتھ جانب کو موسوف کرنا مقصود ہے مکان کو غربی کے ساتھ موسوف کرنا مقصود اب اس کا ایک جواب دینے لگے کمزورسا جواب کہ دیکھیں یہ جو آپ نے مغربی جانب اس کے ساتھ لکھیں بھئی یہ جو چھوٹا سا مکان بنایا یہ ہے مکانِ غربی مکانِ یہ مکانِ غربی ہے اور یہ جز ہے اور ایک مکان ہے وہ کل ہے جس کے اندر یہ داخل ہے سارا یہ بھی مکان ہے تو یہ کیا ہے مکانِ غربی اور یہ اس کل کی ایک جانب ہے یہ کل کی جانب ہے تو اب اس مکانِ غربی کے شروع میں جانب لکھتے ہیں وہی جو آپ نے اضافت لکھی تھی جانب مکانِ غربی تو کیا بن گیا جانب مکانِ غربی جانب ہوا مزاف اور المکانِ غربی ہوا مزاف اعلي جانب کی جو اضافت ہو رہی ہے مکانِ غربی کی طرف یہ اضافتِ بیانیاں ہے یہ کیا ہے ہوتا یہ مزاف اور ہوتا ہے غلام کی ذات اور ہے زہد کی ذات اور لیکن ایک اضافت بیانیہ ہوتی ہے اضافت بیانیہ اسے کہتے ہیں کہ مضافعیلہ بیان کرتا ہے مضافعیلہ یعنی دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں مضافعیلہ جو بعد میں آ رہا ہے وہ ماقبل والے مضافعیلہ کا بیان کرتا ہے تو یہاں بھی اضافت بیانی بنا لو تو جانب المکان الغربی وہ جانب وہ جانب یعنی کہ مکان غربی وہ جانب یعنی جانب اور مکان غربی دونوں ایک ہی چیز ہیں جانب اور جو جانب ہے وہی کیا ہے مکان غربی ہے تو دونوں میں اضافت بیانی ہوئی اضافت کیا تھی جانب المکان الغربی بظاہر لگتا ہے جانب اور ہے مکان غربی اور ہے لیکن یہ اضافت کونسی ہے بیانی ہے یعنی جانب اور مکان غربی دونوں ایک ہی چیز ہیں وہ جانب کیا ہے مکان غربی ہے تو یہاں پر بھی دیکھ لو یہ جانب ہے یہ جو آپ نے چھوٹا سا جز بنایا یہ جانب ہے اور کونسی جانب ہے مکان غربی ہے بات سمجھ میں آگئے تو یوں کہ صاحب جامعی فرماتے ہیں یہ جواب ایک امزور سا دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہا جانب الغربی کس معنی میں ہے جانب المکان الغربی تو ہم یوں کہتے ہیں کہ یہاں مکان ایک کل ہے اور ایک جز ہے اور یہ جانب کی اضافت ہو رہی ہے مکان غربی کی طرف یہ اضافت کونسی ہے بیانی ہے تو وہ جانب وہی جو ہے وہ مکان غربی بھی ہے تو اس صورت میں یہ ہم ایک جواب دے سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ بھی کمزور جواب ہے کوئی قوی جواب نہیں ہے تو کہتے ہیں اللہم الا اینو قال میں نے بتایا تھا یہ اصل میں تقدیر عبارت کیا ہے اللہم اللہم مخلص لعنہذا لعتراضی اے اللہ میرے لئے تو اسی اعتراض سے چھٹکارے کا کوئی جواب نہیں ہے الا اینو قال مگر یہ کہیوں کہا جائے ہناکا مکانانی کہ یہاں دو مکان ہیں جز ان وکل ان ایک جز ہے وہ بھی مکان اور ایک کل ہے وہ بھی مکان ہے فَالْمَكَانُ الَّذِي اُزِیفَ اِلَيْهِ الْجَانِبُوا پس وہ مکان جس کی طرف جانب کی اضافت کی گئی جانب المکان الغربی یہ جانب کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے مکان غربی کی طرف یہ جو جانب کی اضافت مکان کی طرف ہو رہی ہے یہ مکان جز ہے یہ کیا ہے جز ہے فَالْمَكَانُ الَّذِي اُزِیفَ اِلَيْهِ الْجَانِبُوا پس وہ مکان جس کی طرف جانب کی اضافت کی گئی ہے هو الجز وہ جز ہے وَالْإِضَافَتُ بَيَانِيَةٌ اور اضافت کیا ہے بیانیا ہے یعنی جانب اور مکان غربی دونوں ایک ہی چیز ہیں جو جانب ہے وہی کیا ہے مکان غربی بھی ہے وَالْمَكَانُ الَّذِي اُعْتُبِرَ الْجَانِبُوا بِنْنِسْبَتِ اِلَيْهِ اور وہ مکان کے اعتبار کیا گیا ہے جانب کا بِنْنِسْبَتِ اِلَيْهِ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے هو القل وہ کیا ہے قل یہ جو قل بنایا اس کی ایک جانب ہے دیکھو وہ بھی کیا ہے مکان اور قل بھی کیا ہے مکان تو کہتے ہیں وَالْمَكَانُ الَّذِي اُعْتُبِرَ الْجَانِبُوا بِنْنِسْبَتِ اِلَيْهِ وَالْكُلُوا اور وہ مکان جس کی نسبت سے جانب کا اعتبار کیا گیا ہے وہ قل ہے فَيَسْتَقِيمُ الْمَعْنَا تو اس صورت میں معنی کیا ہو جاتا ہے مستقیم ہو جاتا ہے درست ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا انہوں نے کیا کہا کہ جانب الغربی اس میں کیا تعویل کی اس لیکن کہ یہاں جانب کو غربی کے ساتھ محصوف کرنا مقصود ہے وہ مکان جس کی طرف جانب کی اضافت ہو رہی ہے اس کو غربی کے ساتھ محصوف کرنا مقصود نہیں ہے اور ہاں ایک کمزور جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ یہاں دو مکان ہیں ایک مکان کل ہے اور ایک جز ہے اور وہ جز مکان کس جانب میں ہے غربی جانب میں ہے وہ جز کیا ہے غربی جانب میں ہے اور وہی جانب بھی وہی اور غربی مکان بھی وہی ہے تو اضافت بیانی ہے جانب المکان الغربی جانب کی اضافت ہو رہی ہے مکان غربی کی طرف جو جانب ہے وہی مکان غربی ہے دونوں کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں اضافت بیانی ہے اور جو جانب ذکر کی جا رہی ہے یہ کل کے اعتبار سے ذکر کی جاری ہے جو پورا آپ نے ڈبا بنایا یہ کل کے اعتبار سے جانب غربی ذکر کی جاری ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس صورت میں مانا صحیح ہو جاتا ہے حل ہو گیا چلیے بس بے هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام